بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم صل على محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و قفا وسلام علی عبادہ اللہین استفاق درود بھیجی محمد و آل محمد تربیت اولاد کی عملی اصول کے عنوان سے جو گفتبو چل رہی ہے اس کا درس نمبر ساتھ دیکھئے بچے کی ولادت کے بعد تقریباً چھ سات واجبات ایسے ہیں جن کو فوقہ بیان کرتے ہیں ابھی تک آپ نے جتنی بھی اس سے پہلے کفتبو سنی ہیں اس میں مستحباد کا بیان زادہ تھا اور اب جو چھ سات تقریباً واجبات اس طرح کے ہیں ان میں ایک تو رضاعت ہے جس کا پچھلی مرتبہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہو گیا تھا اس کے بعد ہزانت بچے کی دیکھ بھال اس میں بھی واجبات کے مسئلے ہیں اس کی تفصیل آج ہی آئے گی اس کے بعد ہے ولایت بچے کے بہت سارے امور میں کس کے پاس پاورس ہوتی ہیں وہ ہماری آئندہ کی گفتبو جو ہوگی اس کا عنوان بنے گا نان و نفقے کے اعتبار سے ذمہ داریاں کس کی ہیں بچے کے سلسلے میں اس کی گفتبو بھی آئندہ آئے گی تربیت فقی طور پر تربیت کیا ہوتی ہے اخلاقی طور پر تربیت کیا ہوتی ہے اس کا بھی بیان آئے گا اور یہ تو گفتبو چل ہی رہی ہے اور میراس کے سلسلے میں کچھ واجبات ایسی ہیں جو بچے کے سلسلے میں معلوم ہونا ضروری ہے اچھا اس میں زیادہ تر آپ دیکھیں گی کہ باپ پر زیادہ تر واجبات ہیں اور ماں پر زیادہ تر مستحبات ہیں باپ پر واجب ذمہ داریاں زیادہ ہیں ماں پر مستحب ذمہ داریاں زیادہ ہیں اچھا خاندانی جھگڑوں کی ایک بہت بڑی وجہ اس سلسلے میں جہالت بھی اگر ہر شخص کو اپنی ذمہ داریوں کا بتا ہو اپنے حقوق کا بتا ہو اب یہ آپ دیکھیں گے کہ مستحب ذمہ داریاں عورت پر زیادہ ہیں باپ پر واجبات ہیں لیکن معاشرے میں الٹا سمجھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ یہ کام کریں تو ہر شخص اگر اپنی ذمہ داریوں کا اس کو معلوم ہو فقح اور شریع طور پر تو اگر وہ اس سے زیادہ کرتے دیکھے گا کوئی شخص اپنی بہو کو تو اس کی نگاہ میں یا اپنی بیوی کو تو اس کی نگاہ میں زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جائے گی کہ یہ تو اپنے واجب سے بہت بڑھ کر کام کر رہی ہے اور تو خاندانی لڑائی جھگڑے بھی ذرا کام ہو جائیں گے اس وجہ سے بھی ان معلومات کا جاننا ضروری اچھے اس سے پہلے رضاعت پر تو ہماری تفصیل سے بات ہو گئی تھی آج ہے ہزانت تھوڑا سا ایک پہلو ذرا خوشک ٹائپ کا ہے فقی اور واجبات ہیں اس وجہ سے اس کو سن لیجئے گا اہم کام آنے والے مسئلیں جب واقعین کی ضرورت پیش آتی تو اس وقت بہت غلطیاں ہوتی ہزانت بچے کی دیکھ بھال کرنا دیکھئے بچہ خود نہا نہیں سکتا ہے بچہ خود کپڑے نہیں بدل سکتا ہے بچہ اپنے کاموں پر قادر نہیں ہے کون اس کی دیکھ بھال کرے گا کون اس کی صفائی کرے گا کون اس کو بیماریوں سے بچائے گا یہ سب چیزیں ہزانت کے اندر آتی ہیں اچھے اس کا مسئلہ پیش حصل میں کب آتا ہے اس کا زیادہ مسئلہ ہزانت کا ہزانت سمجھ جائیے بچے کی تمام نسم کی دیکھ بھال اس کا زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے اس وقت جب طلاق ہو جاتی ہے اب یہ بچہ کس کی دیکھ بھال میں رہے اب رسہ کشی شروع ہو جاتی ہے ماں کوشش کرتی ہے میں لے جاؤں باپ کوشش کرتا ہے میں لے جاؤں لیکن شرعی طور پر لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کس کا کب حق بنتا ہے اور یہ بہت ہی مارکہ دول آرہ مسئلہ اس وقت بن جاتا ہے کہ جب عورت کو طلاق ہو جائے اچھا دیکھیں خود طلاق واقعہ آتاں ایک ایسا پہلو ہے بچے کے حوالے سے اور یہ بھی تربیت کے اندر تربیت کے موضوع علماء نے جتنی کتابیں لکھی ہیں اس میں بہت زیادہ اولاد کی بربادی کا تذکرہ اس طلاق کے نتیجے میں اولاد کے متعلق بتایا گیا کہ کس طرح سے بچہ جو ہے وہ برباد ہوتا ہے لوگوں کے ہتے چڑھ جاتا ہے اس کی شخصیت کے اندر کیا کیا خرابیاں واقع ہو جاتی ہیں یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ماں باپ کو ہمیشہ سوچنا چاہیے بچے کی شخصیت ہی بلکل ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتی ہے اور معمولی معمولی سی باتیں بچہ اس کو سفر کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ طلاقیں عام طور پر ہوتی اور یہ بھی روایات کے اندر جیسے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر سوادق علیہ السلام کہ پروردگار عالم اس گھر کو دوست رکھتا ہے جہاں شادی انجام پائے اور اس گھر کو ناپسند کرتا ہے جہاں طلاق دی جائے یہاں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت اور ناپسند دیدہ چیز طلاقی کو قرار دیا گیا تو یہ تمام چیزیں ایسی ہو اور بچے کی اس وقت نفسیاتی حالت جب یہ شہر و بیوی پورٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور طلاق لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں تو بچے کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا اس وقت کہ کس طرح سے ان کو روکے اور بہت اس کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی اور جب وہ دوسرے بچوں کو دیکھتا ہے یا ایسی تصاویر دیکھتا ہے جس میں ماں اور باپ کو ساتھ دکھائے گیا ہو اولاد کے بچوں کے ساتھ تو اس وقت اس کا غم و حسرت بڑھتا چلا جاتا ہے تو دیکھیں سب چیزیں ایسی ہیں ایک تو یہ والا مسئلہ ہوتا ہے کہ بچہ طلاق کے بعد کس کے پاس رہے گا جس کے اپنے نقصانات پھر ایک ہوتا ہے حضانات کا مسئلہ الہدگی کے بعد ضروری نہیں کہ ہمیشہ جب بھی ہو تو ہمیشہ طلاقی ہو بعض اوقات بڑے لمبے لمبے عرصے تک کھج جاتے ہیں معاملات الہدگی ہو گئے لیکن طلاق ابھی تک نہیں ہوئی اس وقت بھی یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ یہ بچہ جو چھوٹا ہے بھی کہ یہ کس کی ذمہ داری تو کس کے اوپر واجب ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری اٹھائے دیکھیں ایک مسئلہ تو پہلے اور بتا دیا جائے وہ یہ ہے کہ ایک فقعی مسئلہ ہے کہ کیا شوہر کا بیوی کے باس مستقل رہنا ضروری ان چوبیس گھنٹے مثلا ان کی شادی ہوگئے ان کے پر واجب ہے کہ شوہر کے چوبیس گھنٹے اپنی بیوی کے پاس رہے یعنی مقصد ہے کہ اس کے ساتھ رہے تو پہلی بات تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ شوہر کا بیوی کے پاس مستقل رہنا واجب نہیں دیکھیں ابھی ہم صرف واجبات کی قوانین کی بات کر رہے ہیں تاکہ آپ کے سامنے بالکل بھی ہم اخلاقی گفتگو نہیں کر رہے اس کے اندر واجب نہیں کہ مستقل بیوی کے پاس رہے بس ایک شرعی جو ایک فریضہ ہے کہ ہر چار مہینے میں ایک دفعہ ازدواجی فریضے کی ادائیگی کے لیے اور کم سے کم اتنی آمد و رفت اپنی اس بیوی کے پاس رکھے کہ لوگ اس عورت کو بیوہ نہ سمجھیں یا مثلا بے شادی شدہ نہ سمجھیں اتنی کم سے کم آمد و رفت اس کی بیوی کے پاس ہونی ضروری لیکن چوبیس گھنٹے اس کے ساتھ رہنا یہ واجبات میں سے نہیں کئی اور بھی رہ سکتے ہیں الگ الگ بھی رہ سکتے ہیں کبھی کبھار بھی آ سکتے ہیں فقعی طور پر شرعی طور پر لیکن ظاہر ہے کہ گھر کے خاندانی نظام کو چلانے کے لیے اس طرح سے ساتھ رہنا ضروری ہوتا اچھا اب یہ جو ہے کہ جو ہزانت ہے اس کی آخر مدد کتنی ہوتی دیکھیں یہ جو بچے کی دیکھ بھال کا مسئلہ تو تھوڑی سی دیر بزرہ فقعی گفتگو ہوگی اس کے بعد ہم براہ راست تربیتی گفتگو پر آ جائیں کس کی ذمہ داری اور کس کا حق ہے آگا خوئی اور آگا سیستانیہ فرماتے ہیں کہ حق حضانت دو سال تک رہتا چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو اور ان دو سال میں حق حضانت ماں اور باپ کے پاس یقصہ ہیں ابتدائی بچے کے دو سال پہلے سال اور دوسرا سال جس کی مدت مکمل طور پر دو سال بنتی ہے یہ ماں اور باپ دونوں کا ہے یعنی ماں اور باپ دونوں کی سرپرستی میں بچہ رہے گا اچھا دیکھیں ولایت تو باپ کے پاس رہے گی ولایت میں کچھ چیزیں اور شامل ہیں کہ آخر بہت ساری چیزوں میں ابھی میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ ولایت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ اپنے موقع پر آئے گا لیکن وہ اس سے ہٹکا رہے ہزانت سے تو ولایت باپ ہی کے پاس رہے گی ہزانت کا ابھی ابتدائی دو سال تک برابر ہے اور طلاق کی صورت میں بہتر ہے کہ آغشستانی نے لکھا کہ موافقت کریں یعنی مسالحت کر لیں خود تیہ کر لیں کہ بچہ کس کے پاس رہے وہ زیادہ بہتر البتہ احتیاط مستحب ہے کہ بچے کو ماں سے سات سال سے پہلے جدہ نہ کیا جائے سات سال سے پہلے بچے کو ماں سے جدہ نہ کیا جائے اچھا خواہ وہ لڑکا ہی کیوں نہ ہو لڑکا ہو یا لڑکی ہو احتیاط مستحب یہ ہے کہ بچے کو سات سال سے پہلے ماں سے جدہ نہ کریں اچھا آغشستانی کی جو اردو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر سات مہینے لکھا ہوا ہے وہ ٹائپنگ کی کوئی غلطی ہے اس کی وجہ سے ہے پیسے اردو ویب سائٹس میں بہت ساری اس طرح کی غلطیاں نوٹ کی گئی ہیں ان کی غلطی ہوتی ہے بعض اوقات مترجم ہوتے ہیں ان کی غلطی ہوتی ہے تو ان لوگوں کی غلطی کی وجہ سے وہ ایسا ہو جاتا ہے تو اس میں سات مہینے لکھا ہوا اگر آپ پڑھیں جا کر تو کنفیوجن نہ ہو اس وجہ سے میں نے بتا دیا اور امام خمینی اور رہبر معظم کے نزدیک ماں کا جو حق حضانت ہے وہ لڑکے کے لیے دو سال ہے اور لڑکی کے لیے سات سال ہے یعنی یہ ماں کا حق ہے کہ وہ ان کی ذمہ داری اٹھائے گی حق اچھا بھی یہ بھی آگے چل کر اس کی وضاحت کرتا ہوں البتہ وہ معراجے جو دو سال کے قائل ہیں جیسے آقا خوئی اور آقا سستانی وغیرہ وہ بھی کہتے ہیں خواہ لڑکا ہو یا لڑکی بہتر تو یہی ہے کہ دونوں کو سات سال سے پہلے ماں سے جوزہ نہ کر یہاں تو یہ واجبات والا مسئلہ ہے وہاں وہ فرماتے ہیں دونوں معراجے کہ سات سال سے پہلے بہتر ہے کہ ماں کے پاس ہی اس کو بچے کو رہنے دے البتہ یہ واجب قرار نہیں دیا ہے اچھا یہ جو حق حضانت ہے یہ بچے کی دیکھ بھل بچہ کس کے پاس رہے گا یہ آپ نے جیسے کہ سنا دو سال یا دو سال اور سات سال اختلاف معراجے جو تھا یہ اس وقت ہے جب ماں میں پانچ شرطے پائی جائیں حق حضانت کے لئے ماں میں کچھ شرطے ہونی چاہیں یہ بھی آپ لوگ ذرا پہچان نہیں کوئی جب ان کے مواقعے آتے ہیں چیزوں کے اس وقت اتنی تفصیل سے کسی کے پاس نہ سننے کا ٹائم ہوتا ہے نہ بیان کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہر شخص اپنی حدود و قیود اسلام کی جو مقرر کیے اس کے اندر رہے ہیں ان پانچ شرطے جو بیان کی جارے ہیں اس میں ایک شرط بھی اگر کم ہو گئی تو ماں کا حق حضانت ساقت ہو جائے گا اور باپ چاہے تو تقریباً پانچ شرطے ہیں حق حضانت میں ماں کے لئے پانچ شرطے ہیں پہلی تو شرطی ہے ظاہر فوقان نے تمام چیزیں لکھی ہیں کہ ماں آزاد ہو یعنی کنیز نہ ہو کنیز کے پاس حق حضانت نہیں ہوتا ہے فوراں باپ چاہے تو پہلے دن سے ہی بچے کو لے جا سکتا ہے دوسرا ماں مسلمان اچھا ظاہر ہے کہ کافرہ جو غیر کتابی ہیں یعنی جو اہل کتاب کافرہ نہیں اس سے تو کوئی بھی مسلمان نکا نہیں کر سکتا مثلا ہندو عورت سے نہیں کر سکتا مثلا سکھ عورت سے نہیں کر سکتا مثلا بودھسٹ عورت سے نہیں کر سکتا مثلا جو لا مذہب اس سے نہیں کر سکتا یا مثلا جو کافرہ ہوتی ہیں مثلا تادیانی سے نہیں کر سکتا اس طرح سے جو اور بھی کافر جو مذہب پائے جاتے ہیں ان میں کسی سے وہ والے جو کہ غیر کتابی تو یہ والا مسئلہ کہ ماں مسلمان ہو مسلمان سے مراد اس سے تو ویسے بھی شادی ممکن نہیں ہماری مراد اس سے وہ عورت ہے کہ اگر وہ چاہے وہ کافرہ کتابیہ ہو یعنی مثلا مسلمان مرد یا مومن مرد ہے وہ کسی یہودی عورت سے عیسائی عورت سے جو اہل کتاب ہو یا آغش استانی پارسی کے مطالق بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی اہل کتاب کے اندر شامل ہیں ابھی میں ظاہر ہے کہ نکاح کے حوالے سے تو ظاہر ہے ہماری کلاس نہیں ہو رہی ہے لیکن یہ کہ عقد دائمی بہت سے علماء کا گروپ یہ کہتا ہے کہ عقد دائمی کا کتابی عورت سے بھی جائز نہیں یعنی یہودی عیسائی وغیرہ سے البتہ عارضی نکاح اس کی اجازت البتہ کچھ علماء میں تھوڑا بہت اختلاف اس مسئلے کے اندر ہے یعنی چند ایک بہت علماء ایسے ہیں بہت کم ان کی تعداد ہے جو کہتے ہیں کہ عقد دائمی بھی کر سکتے ہیں کافرے کتابی عورت سے تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ کہ جس سے بھی عقد جائز تھا اور وہ عورت کافرہ تھی کافرہ کے پاس حق حضانت نہیں ہوتا اس کے لئے ضروری ہے کہ ماں مسلمان ہیں ماں مسلمان ہیں اور کافرہ ہے تو باپ چاہے تو فوراں اس کو لے جا سکتا اچھا باپ کے لئے فوراں لے جانا واجب بھی نہیں بچے کو وہ کہے گا بھئی یہ تو ظاہر ہے کہ یہ اگرچہ اہل کتاب ہے میں نے مثلا اس سے عارضی نکاح کیا تھا یا مثلا عقد دائمی کیا تھا کہ وہ ایسے فوقہ کی تقلید میں تھا جس میں جائز ہے مثلا تو اب مجھ پر واجب ہے میں بچے کو اس سے لے جاؤں نہیں واجب نہیں وہ چاہے تو اس بچے کو اس بچے کی ماں کے پاس چھوڑ بھی سکتا ہے اور چاہے تو لے جا بھی سکتا ہے لیکن باپ لے جانا چاہے تو اس کو کوئی گونا نہیں کیونکہ کافرہ ماں کے پاس حق حضانت نہیں ہوتا اچھا ماں اگر مسلمان ہو لیکن غیر شیعہ ہو مثلا باپ شیعہ ہے ماں سنی تھی تو سنی ہونے سے حق حضانت ختم نہیں ہوتا یعنی اس ماں کا یہ حق رہے گا اور اس لحاظ سے اس سے جدہ نہیں کیا جا سکتا کافرہ ہوتی تو پہلے دن سے باپ کو جدہ کرنے کا اختیار تھا لیکن مسلمان ہو چاہے وہ غیر شیعہ ہو تو باپ اس کو سے جدہ کرنے کا حق نہیں اچھا تیسری شرط یہ ہے کہ ماں اقل مند ہو اقل مند ہو مثلا پاگل یا نفسیاتی مریضہ نہ ہو بہت سے ایسی ہوتی ہیں کہ بہت سے اتنی اچھا عام نفسیاتی مریض نہیں ہو تو تھوڑا بہت ہر کوئی کہا جا سکتا ہے کہ ہے کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کچھ نہ کوئی نفسیاتی پرابلم ہر ایک کے ساتھ ہوتی تو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اچھا بھئی اس میں تو مجھے نفسیاتی پرابلم لگ رہی تو میں چھین کے لے جاؤ نہیں یعنی جو پاگل پنے کی سائیکوسیس جسے کہا جاتا ہے اس حد تک جو چلی جائے کہ وہ بچے کی دیکھ بھال کرے نہیں سکتی اتنی زیادہ تو دوریں پڑتے ہیں کسی طور پر بچے کی اس کے طور پر قابل نہیں ہے تو اس سے حق حسانت ختم ہو جاتا ہے جو کہ پاگل پنے کی منزل پر چلی جائے اور چوتھی شرط یہ کہ ماں بچے کی حفاظت کر سکے مثلا اگر باپ یہ دعویٰ کرے کہ نہیں یہ بچے کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی لکھ تو اس بات کو حاکم شرعہ کے کورٹ میں شوہر کو ثابت کرنا پڑے گا کہ بچے کی حفاظت نہیں کر سکتی تو مثلا صبح جاتی اور رات کو پھر واپس آتی جوب سے بچے کی حفاظت کیسے کرے گی یہ صرف یہ وجہ نہیں غراب دے رہا ہو سکتا ہے وہ کہہ کہ نہیں میں نے فلا فلا انتظام کر رکھا اس کا باپ کو بہرحال حاکم شرعہ کے کورٹ میں ثابت کرنا پڑے گا اور قائل کرنا پڑے گا کہ یہ عورت بچے کی حفاظت نہیں کر سکتی پھر حاکم شرعہ جو فیصلہ کرے گا اس کے مطابق باپ کے حق میں فیصلہ کر دیا تو پہلے دن سے ہی وہ لے جا سکتا ہے ماں کے پاس سے لیکن اسے ثابت کرنا پڑے گا پانچویں شرط یہ ہے کہ ماں نے طلاق کے بعد دوسری شادی نہ کی اگر ماں نے دوسری شادی کر لی تو حق حضانت ختم ہو جاتا ہے خواہ ماں نے طلاق کے بعد عارضی نہیں کہا ہی کسی سے کیوں نہ کیا تھا اس صورت میں بھی حق حضانت ختم باپ لے جا سکتا ہے تو اب خواہ یہ کہا جائے کہ جناب ماں یہ کہے کہ میں نے تو دوسرے شوہر کے بچوں سے بھی زیادہ اس بچے کا خیال کر رہی ہیں اپنے پہلے شوہر کے بچے کا تب بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہارا حق حضانت ختم ہو اب جو باپ ہے وہ چاہے تو لے جا سکتا ہے اور چاہے تو اسی عورت کے پاس چھوڑ دیں اچھا اب ماں کا شرعی حق ختم ہو جائے گا دوسری شادی کرنے کے نتیجے میں اب یہ تو آپ کو واجبات بتایا جا رہے ہیں قوانین بتایا جا رہے ہیں تاکہ ہر شخص کو پتا ہوتا اچھا اب ابتدائی طور پر جیسے کہ اس سے پہلے ابھی بیان ہوا کہ بچہ دو سال تک تو دونوں کا مصابی طور پر حق ہے یا دو سال یا کچھ مراجع دو سال اور سات سال کہتے ہیں لڑکا اور لڑکی کے فرق سے جو بھی بیان ہوا اگر دوران مدت حضانت ماں کا انتقال ہو جائے اور بچہ اصلاً ظہر طلاق ہو گئی تھی ماں بچے کو لے کر حق حضانت کے طور پر بچے کو ساتھ لے گئی تھی بچہ ننیال میں رہ رہا تھا اچھا اب ہو گیا ماں کا انتقال تو کیا یہ حق نانا مامو خالہ کو منتقل ہوگا وہی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھئے بچہ اس سے پہلے بھی ہمارے پاس ہی رہ رہا تھا اور دو سال تک تو ہماری بیٹی کا حقی چل رہا تھا جو کہ ابھی ختم نہیں اور اس کا انتقال ہو گیا اور وہ یہ باپ کو یہ کہہ کر دینے بچہ دینے سے انکار کریں تو یہ بات بالکل غلط یاد رکھنا چاہیے کہ حق حضانت صرف ماں کو ہے ننیال والوں کو نہیں اور اگر ماں کا انتقال ہو گیا تو یہ حق حضانت باپ کو منتقل ہو جاتا پھر وہ چاہے تو ننیال والوں کے پاس ہی بچے کو رہنے دیں بچہ بہت خوش ہے نانا کے گھر بہت معنوس ہے ان سے اس کو چھوڑنے میں مشکل پیش آئے گی باپ چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے لیکن یہ واجب نہیں ہے باپ چاہے تو بچے کو لے جائے ننیال والوں کے پاس یہ حق منتقل نہیں ہوگا اور حق حضانت پھر دوبارہ باپ کے پاس آ جائے گا اب مرضی ہے اس کی ننیال والوں کو چاہے تو سپرت کر دے بچہ لیکن حق ان کے پاس نہیں اب تو یہ تو تھا دیکھیں حق حضانت کی جو ہے مکمل نہیں ہوا تھا لیکن بعض وقت حق حضانت کی مدت مکمل ہو گئی یا مثلا ماں کا انتقال ہو گیا ابھی حق آ گیا باپ کے پاس اب کیا باپ پر خود واجب ہے پرسنلی کہ وہ اس بچے کی دیکھ بال کرے یا کسی اور کی ذمہ داری بھی لگا سکتا ہے تو اس کا جواب یہ کہ باپ کو اختیار ہے کہ کسی اور کے بھی سپرت بچے کو کر سکتا ہے اور اس کی دیکھ بال کی ذمہ داری دے سکتا ہے خود اس کے اوپر واجب نہیں ہے باپ پر کہ تم آفیس چھوڑو سب کچھ کاروبار چھوڑو اور بچے کی دیکھ بال گھر پر بیٹھ کے کرو نہیں یہ واجب نہیں ہے اس کا اچھا اب یہ جو شرائط بیان ہوتی کچھ ماں کے اندر جو پانچ شرطیں ہیں کچھ شرطیں باپ کے لیے بھی ضروری ہیں یا بغیر کسی شرط کے باپ کا حق ہے تو ان پانچ میں سے چار شرطیں ایسی ہیں باپ کے حق حضانت میں باپ کے اندر بھی چار شرطیں ہونے چاہیے ہیں عورت میں پانچ شرطیں تھیں باپ میں چار شرطیں ہونے چاہیے ہیں اچھا وہ ایک شرط جو کم ہے مرد میں وہ یہ ہے کہ باپ کی دوسری شادی حق حضانت ستم نہیں کرتی یعنی باپ اگر دوسری شادی بھی کر لے تو اس کا حق حضانت ختم نہیں ہوتا دیکھیں ابھی یہ تھوڑے سے بور بور مسئلے آپ کو لگ رہے ہوں گے لیکن کیا ہے کہ جب یہ موقع پیش آتا ہے نا تو یہ واقعہ تھا نہیں بہت بڑے مسئلے بن جاتے ہیں تو جب تربیہ تھی ہے اس کے علاوہ تو الگ سے تو ابھی بیان بھی نہیں ہو سکتے ابھی موقع بھی ہے اس کا تو ابھی سن لیجئے اس کو تو ماں کا تو دوسری شادی کرنے سے حق حضانت ختم ہو رہا تھا بچے لیکن باپ کی دوسری شادی اس کا حق حضانت ختم نہیں کرتی اچھا جو اور چار شرطے رہ گئی ہیں ان میں ایک تو یہی کہ باپ آزاد غلام نہ البتہ جورو کا غلام وہ چل جاتا اس کے لئے پورانے زمانے کے دیکھیں جو غلام ہوتے تھے جو وہ پرانا ایک طریقہ کار تھا غلامی کا اس کے مطابق وہ باپ کو غلام نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ دوسری والی جو قسم آج کل والی یہ تو صحیح ہے یہ حق حضانت ختم نہیں کرتی اچھا اس کے بات ہے باپ مسلمان ارے یہ کیا بات ہوئی باپ مسلمان ہو کیا کافر باپ بھی ہو سکتا ہے مسلمان عورت کی تو کسی بھی طرح کے کافر چاہے وہ اہل کتاب بھی کیوں نہ اس سے شادی جائز نہیں جہاں یہ اس وقت ہوتا ہے اور آج کے لئے پیش بھی آ جاتا ہے کہ باپ پہلے مسلمان تھا اب مرتد ہو گیا غلط اس کے عقائد ہو گئے غلط طرف چلا گیا کفریہ عقائد کا حامل بن گیا اب اب کافر ہونے سے حق حضانت ختم ہو جاتا ہے یا مثلا مسلمان تھا ابھی آگے چل کر اس کی بھی تفصیل بیان ہوگی کہ مثلا کوئی شیعہ عورت تھی اس نے کسی غیر شیعہ مسلمان سے شادی کر لی پہلے تو یہی مسئلہ ہے کہ وہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی یہ لیکن اصولی طور پر تو کر سکتی دو ایک شرطیں ہیں البتہ اس کے اچھا عام مسلمان تھا کچھ ہی عرصے بعد ایسی اٹھاک بیٹھاک ایسے لوگوں کے ساتھ ہو گئے کہ باپ ناسبی ہو گیا دشمنان اہلِ بیت میں سے ہو گیا ایسے کتنی کیس ہمارے پاس یہاں پر مدرسے کے اندر بھی آتے رہتے ہیں عورتیں آ کر بتاتی ہیں مسائل پوچھنے کے لیے بعض وقت لوگ رجوع کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پتا چلا کہ باپ پکا پکا ناسبی ہو گیا اور اپنے اس کے ناسبی ہونے یعنی دشمن اہلِ بیت ہونے اور یعنی پکا پکا کافر جسے کہا جائے اس میں رجوع کر لینا چاہیے بعض وقت یہ لوگ کچھ ایسی باتوں کے اوپر جو غم و غصے میں آدمی بعض وقت بہت سے چیزیں کہہ دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ کافر ہو گیا یعنی پکا پکا اگر کوئی شخص کافر ہو جائے اور ثابت ہو جائے اس کا نکا بھی ختم ہو جائے گا عورت کو کوئی اددہ وغیرہ گزارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس لحاظ سے کہ جناب بلکہ اددہ وفات گزارے گی اددہ وفات طلاق لینے کی ضرورت اددہ تو گزارے گی لیکن اددہ وفات سمجھے گی کہ یہ مر گیا ہے اسلام اس کو مردہ تصور کرتا ہے ایسے شخص کو کہ جو کافر ہو گیا اور کتنے کیسیز یہاں پر ہمارے مولانا غلام علی وزیری صاحب کے پاس آتے رہتے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ کافر ہو گیا تو فوراں نکا بھی ختم ہو جائے گا میراس ویراس کا مسئلہ بھی اس کا ختم ہو جائے گا اور اددہ وفات گزارے گی اس کو مردہ سمجھ کر اور اس کا اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حق حضانت بھی ختم ہو جائے گا تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ باپ سے جو ہے وہ بچہ لے لیا جائے گا اچھا اگر باپ یا ماں اپنے مسلک کو تبدیل کر لے ماں مثلا شیعہ تھی سننی ہو جائے باپ جو تھا شیعہ تھا مثلا اپنے مذہب کو اس نے مسلک کو تبدیل کر لیا ہے بھی مسلمان تو یہ بات یاد رکھ لیجئے مسلک کی تبدیلی سے حق حضانت ختم نہیں ہوتا صرف کافر ہونے سے ختم ہوتا اچھا وہ دماغ میں رہے جیسے ابھی ذکر میں نے کر دیا کہ کوئی بھی شیعہ لڑکی کسی سننی مسلمان سے بشرت ہے کماری لڑکی ہے تو باپ کی اگر اس کی اجازت ہے تو شادی کر سکتی ہے اور دوسری شرط ہے کہ گومراہی کا کوئی امکان نہ ہو ایسا نہ ہو کہ مثلاً عقیدے کی اس کی خرابی ہو جائے وہ خود بھی مثلاً غیر شیعہ ہو جائے کچھ عرصے بعد تو پھر حرام ہو جائے گا اس سے شادی کرنا لیکن یہ دو شرطیں پوری ہیں کہ باپ بھی راضی ہے اس کا اور گومراہی کا امکان بھی نہیں ہے تو شادی کی اجازت ہے البتہ اس کے اندر بہت سارے ایسے قباہتیں ہیں کہ نسلیں اس سے متاثر ہو جاتی ہیں تو جہاں تک بھی ممکن ہو جہاں تک جب تاثبات کا اتنا دور دور دورہ ہو تو اس کے اندر اس کی حتیات کرنی چاہئے پہلے علمی لحاظ سے لوگوں کو اتنا مضبوط کریں گے ان میں سے تاثب ختم ہو پھر یہ آپس کی شادیاں وہ فائدے محنو ہوتی ہیں ورنہ اس میں نقصان ہی نقصان دیکھنے میں آتی ہیں تو لیکن اس کے باوجود اگر یہ جائز بھی ہو مثلاً یہ والی شادی تب بھی چاہے گمراہی کا امکان بھی نہیں اور باپ کی اجازت بھی ہو تب بھی کراہیات شدیدہ اکثر علامہ اس میں قرار دیتے ہیں مکروح ہے کہ وہ اس انداز سے یعنی غیر شیعہ مسلمان سے شادی کرے تو بہت ساری کوکس کے اندر مشکلات آ جاتی ہیں تو ایک تو یہ ہو دو چیزیں ہو گئیں اور تیسری شرط یہ ہے کہ باپ کو آقل ہونا چاہیے یعنی باپ پاگل نہ ہو اگر نفسیاتی ایسا کوئی خطرناک مرض ہے تو اس کو بھی عورت کو ثابت کرنا پڑے گا اور چوتھی شرط یہ ہے کہ باپ اولاد کی حفاظت کر سکے یعنی ماں نے اگر کورٹ میں کیس کیا ہے کہ باپ صحیح طور پر بچے کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے تو ماں کو یہ بات ثابت کرنی پڑے گی حاکم شرع کے کورٹ میں پاکستانی عدالت یا کسی اور ملک کے عدالت کا مسئلہ نہیں حاکم شرع کے ہاتھ میں یہ والے فیصلوں کی طاقت ہوتی ہے اچھا اب ماں کی مدت ختم ہو گئی اب بچہ آ گیا باپ کے پاس ماں نے اپنی مدت جو گزارنی تھی وہ گزار لیا بچہ آ گیا باپ کے پاس اچھا اب مدت حضانت میں اگر باپ کا انتقال ہو جائے اچھا بچہ ددیال میں رہ رہا تھا ماں تو اپنی گزار بھی چکی تھی مدت اب بچہ آ گیا تھا باپ کے پاس اب ہو گیا باپ کا انتقال اب دیکھا جائے تو یہ بچہ رہ بھی رہے ددیال میں باپ تھا یہاں پر دادا تھا یہاں پر اس کے چچا تھے تائے تھے پھوپی تھیں مثلا تو باپ کے مرنے کے بعد کیا یہ حق دادا کو منتقل ہوگا دیکھیں دادا کے پاس ولایت تو ہوتی ہے وہ ہمارے جب ولایت کی گفتگو آئی اس میں آئے گا کہ باپ اور دادا کے پاس بچے کی ولایت ہوتی ہے لیکن حق حضانت دادا کے پاس نہیں جاتا تو ددیال والے مثلا دادا دادی تایا چچا پھوپی وہ یہ مثلا کہہ سکتے ہیں کہ جناب بچے کو ہمارے پاس ہی ہونا ہے ماں تو ویسے بھی اپنے مدت پوری کر چکی ہے بچہ ہمارے گھر ہی رہ رہا ہے ددیال کے پاس تو کیا یہ حق اب یہ حق حضانت ہمارے پاس منتقل ہو جانا چاہیے تو نہیں ایسا نہیں ہوگا اور یہ دوبارہ حق حضانت ماں کے پاس آ جائے گا اب چاہے تو ماں اکثر علماء یہ بات بھی کہتے ہیں کہ چاہے تو ماں بچے کو لے جائے چاہے تو ددیالی کے اندر رہنے دے لیکن اگر بچے کے مثلا باپ اور دادا نہ ہو یا مثلا ماں بھی نہ ہو تو نانا نانی کے پاس بھی حق نہیں جائے گا دادا دادی کے پاس وغیرہ بھی حق نہیں جائے گا اور پھر یہ حق منتقل ہو جائے گا حاکم شرع کے پاس حاکم شرع کے پاس اب یہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اس حق حضانت کے لیے حاکم شرع کے پاس جا کر اس سے اجازت لیں جو کہ ہمارے ہم آشے کے اندر یہ واجبات کا مسئلہ ہے نابالغ بچے کے اگر اس طرح سے والدین کا اندقال ہو جاتا ہے تو اس کے اموال وہ آگے چل کر ہماری جو آئندہ نشستیں ہوں گے اس کے اندر بھی ذکر آئے گا کہ اس کا بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے میراس کے بگے اگر نابالغ ہے بچہ تو میراس کے بڑے پیچیدہ مسئلے ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ میراس میں اگر حق ہے تو بچے اس میں جو رشتدار میں اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں جو گھر میں آ کر موت کے بعد رہنا شروع ہو جاتے ہیں چیزوں کو استعمال کرتے ہیں حاکم اشارہ سے اجازت کے بغیر تمام چیزوں کے میں تصرف حرام ہو جاتا ہے اس کی کافی ڈیٹیل اور وہ ہے تفصیل ہے لیکن ایسا نہیں کہ لوگ بلکل شیر مادر کی طرح سے بچے کے مال کو استعمال کرتے رہیں حضم نہ بھی کریں لیکن استعمال کر رہے ہوں وہاں پہ چائے بھی چل رہی ہے اور کھانا بھی چل رہا ہے اور سب کچھ ہے اور وہ میراس کی چیزوں کو استعمال کرنے حتیٰ کہ صوفے بھی گھر میں بیٹھے ہوئے تو بچے کا حق آگیا ہے اس کے اندر نابالک بچہ اسے آپ اجازت بھی لے لیں تو اجازت بیکار ہوتی ہے تو حاکم اشارہ کے پاس جانا پڑتا ہے تو بہرحال حاکم اشارہ کے پاس جا کر یہ افراد جو ہیں جو بھی ان میں سے ہو وہ اجازت لے پھر حاکم اشارہ جس کی بھی ذمہ داری لگا دے پھر یہ حق حضانت اس تک منتقل ہو جائے گا حاکم اشارہ سے پھر وہ اس کی دیکھ بال وغیرہ کر سکتا اچھا اگر کسی کوئی معاشرہ ایسا جہاں حاکم اشارہ تک پہنچنا مشکل آپ تو لوگ دیکھی شہروں کے اندر رہتے ہیں یہاں علماء سے رابطے ہیں آپ کے یہاں بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں آپ کے لیکن گاؤں دہاوات دور ریموٹ ایریاز وہاں پر تو اس قسم کی کچھ نہیں اور حاکم اشارہ بھی نہیں ہے نہ ان کا کوئی نمائندہ ہوتا ہے نہ ان کے پہنچ حاکم اشارہ تک ہوتی ہے کہاں اتنی روزانہ انتقال ہو رہے ہیں لوگ کہاں کہاں جا کر اجازتیں لیتے پھریں گے نہ ان کو اس بات کی سمجھ ہوتی تو پھر یہ حق عام عادل مومنین کے پاس آ جاتا ہے یہ حق حضانت اس علاقے کے عادل مومنین کے پاس یعنی وہ بچے کی مسئلہت کو دیکھتے ہوئے اقدام کریں بچے بچے کو اپنی سرپرستی ملیں اس کی دیکھ بھال کون کرے گا کیا کرے گا اس کی اقدامات کر اجھے یہ جو ہے ظاہر قوانین پتہ ہونے چاہیے ماں کو حق حق ہے بچے کی دیکھ بھال اور حضانت کا لیکن اب ایک سوال ہے کیا ماں حق حضانت سے انکار کر سکتی وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میرے لئے دو سال تھا حق لیکن تم نے مجھے طلاق دے دی ہے اب میرا حق تھا لیکن میں اپنے حق کو نہیں لے رہی میری اکلحاظ سے حق حضانت میرے پاس آنا تھا لیکن میں اس کو قبول نہیں کرتی ہوں اب تم جانا تمہارا کام جانے بچوں خود سنبھالو تو کیا ماں ایسا کر سکتی کہ اپنے حق کو لینے سے انکار کر دے تو شریعت میں یہ ہے کہ جی ہاں ماں حق حضانت سے انکار کر سکتی وہ کہہ سکتی ہے شران اس کے اوپر حرام نہیں یہ بات کہنا کہ نہیں بھئی میں بچے اگر ٹھیک ہے اس میں اخلاقی باتیں بہت آئیں گی کہ ماں کیسے بچے کو چھوڑ دے اور چلی جائے یا جو بھی لیکن جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ماں حق حضانت سے انکار کر سکتی وہ لینے سے انکار کر سکتی اچھے کیا یہ حق باپ کے پاس بھی ہے کیا باپ حق حضانت سے انکار کر سکتا ہے علماء فرماتے ہیں باپ کے لئے حق حضانت سے انکار کرنا حرام حرام ہے باپ کے لئے باپ حق حضانت سے انکار نہیں کر سکتا وہ یہ نہیں کہہ سکتا یا وہ یہ نہیں کر سکتا کہ مثلا بچے کو ماں کے اوپر ڈال کر ملک سے باہر چلا جائے کہ بھائی ٹھیک ہے دو سال کے بعد اس کو بچے کو میرے پاس آ جانا تھا میرے پاس تو وقت نہیں اس نے ماں کے پاس چھوڑا اور فرار ہو گیا باپ جو ہے حقت حضانت سے انکار نہیں کر سکتا اچھا اگر ماں یہ کہے کہ میں بچے کو نہیں لینا رکھنا چاہتی اپنے پاس تم بچے کو لے جاؤ تو باپ فوراں بچے کو لے جا بھی سکتا ہے بلکہ باپ پر واجب ہو جائے گا اگر ماں انکار کر رہی ہے تو بچے کو لے جائے البتہ یہ بھی آپ کو اس سے پہلے ذکر کر دیا کہ باپ کو حق حضانت سے انکار کرنے کا کوئی حق نہیں اچھا ماں کیا حق حضانت کی عجرت طلب کر سکتی لیکن بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ وہ تبرون کرنا چاہیے یعنی بغیر کسی پیسے یا عجرت مانگے بچے کو دودھ پلانے کے سلسلے میں پیچھلی مرتب بیان ہوا تھا کہ ماں عجرت طلب کر سکتی اس کی تفصیل بھی آئی تھی ماں حق حضانت کی عجرت طلب کر سکتی ہے باپ عجرت طلب نہیں کر سکتا اور بہتر تو یہی ہے کہ جو حق حضانت ہے بغیر کسی عجرت کے دو سال یا سات سال جو بھی اختلاف تقلید ہے اس میں بغیر کسی عجرت کے اس کام کو کیا جائے اچھا یہاں جو ہے کہ جو دو سال اور سات سال حق حضانت ہے یہ قامری لحاظ سے ہے یہ شمسی لحاظ سے اس کا حساب ہوگا لیکن بہت سے اگر آپ پڑھتی ہیں تو اس کے اندر ہے کہ تاریخ کا حساب قامری لحاظ سے بھی کر سکتے ہیں شمسی لحاظ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں حق حضانت جو ہے اس کی کیلکولیشن ہوگی قامری لحاظ سے اور یہ بہت فرق پڑ جاتا ہے آپ اسے عام چیز نہ سمجھیں جب یہ مسائل پیش آتے ہیں کہ کون کب بچے کو لے جائے گا تو اس وقت دن گنے جاتے ہیں تو شمسی لحاظ سے دن گنے جائیں گے یا مثلا قامری لحاظ سے دن گنے جائیں گے تو اس میں یہ ہے کہ قامری لحاظ سے اس کا فیصلہ ہوگا شمسی لحاظ سے یا انگریزی تاریخ کے اعتبار سے نہیں ہوگا اچھا اب اس کے بعد سے لے کر یعنی باپ کا حق حضانت شروع ہو گیا دو سال یا سات سال جو بھی اختلاف تقلید ہے اس کے بعد سے لے کر بچہ باپ کے پاس آگیا اس کے بعد سے لے کر بالغ ہونے تک بچہ یعنی حضانت کے اعتبار سے یہ باپ کی ذمہ داری میں رہے گا اس کے بعد سے لے کر اور بالغ ہونے تک اور بالغ ہونے کے بعد اولاد کس کے ساتھ رہے گی اس کے بعد اولاد جو ہے وہ آزاد ہیں خواہ وہ ماں کے ساتھ رہے خواہ باپ کے ساتھ رہنا پسند کرے یا کسی اور رشتہ دار کے پاس سے رہنا پسند کرے حق حضانت ختم ہو گیا البتہ کماری لڑکی اگر ہے تو حق ولایت باپ کا برقرار رہے گا شادی کے سلسلے میں البتہ اس کی تفصیل اپنے مقام پر آئی گی یعنی وہ باپ کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی چاہے وہ بالغ بھی عمر کے اعتبار سے ہو جائے اچھا یہ جو تھا بالغ ہونے کا میار وہ بھی لڑکیوں کے اعتبار سے یہ کماری لحاظ سے بالغ ہونا اس سے مراد ہوگا کیونکہ یہ بھی مچھلی دفعہ ایک دفعہ بات بیان ہو چکی تھی کہ آپ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے وہ لوگ کو نہ چیک کریں عبادت کے واجب ہونے کے لحاظ سے بلکہ کماری لحاظ سے ہوتا ہے اور شمسی لحاظ سے جس اعتبار جب لڑکی بالغ ہوتی ہے اگر انگریزی تاریخ کے سالگرہوں کا اعتبار آپ کریں گے بلوگ کے لیے تو معلوم ہوئے چلے گا کہ واجبات کتنے زیادہ اس کی نمازیں روزیں یا اور دیگر واجبات وہ متاثر ہو گئے کیونکہ قمری لحاظ یعنی شمسی تاریخ میں سے ساڑھے ستاون دن مائنس کر کے قمری لحاظ سے اس کی سالگرہ کا دن بنے گا بلوگ یعنی وہ بالغ ہوگی یعنی نو سال مکمل کر کے دسمیں سال کا پہلا دن لڑکی بالی ہوتی تو اچھا بہتر تو یہ ہے کہ لڑکی شادی تک اپنی ماں کے پاس رہے بہتر ماں کے پاس اگر باپ رہنے دے اس کو تو زیادہ بہتر اور شادی کے بعد پھر وہ شوہر کے گھر آ جاتی اچھا اگر ماں باپ دونوں کا انتقال ہو جائے تو حق حضانت جیسے ہم نے اس سے پہلے کہ براہ راست حاکم شرعہ کے پاس آ جاتا ہے پھر حاکم شرعہ چاہے تو دادا کے مثلا خاندان میں دیکھے گا کون سوٹیبل آدمی ہے بچے کی دیکھبال کے لیے وہ دیکھے گا نانیال کو دیکھے گا دادیال کو دیکھے گا کسی اور رشتہ دار کو دیکھے گا ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کو بھی اس قابل نہ پائے اور کسی تیسرے غیر رشتہ دار کے ذمہ داری لگا دے وہ حاکم شرعہ کے پاس اس بات کی اتھورٹی اور اختیار ہوتا ہے تو یہ بھی میں نے بیان کیا کہ لڑکی کے اوپر باپ کا حق حضانت تو ختم ہو جاتا ہے بلوخ کے بعد البتہ ولایت برقرار رہتی دیکھیں یہ مسائل اگر معلوم نہ ہوں جو کہ ابھی ہم نے بیان کی ہیں اور شریعت کا خیال نہ کیا جائے تو لوگ حکومتی اور عدالتی حکم نامے کے ذریعے بچوں کو چھین کر لے جاتے ہیں جو بھی زیادہ ان میں سے پاورفل وہ حق حضانت کے درمیان ہی اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے عدالتی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے یعنی صرف معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کہ کس کا حق حضانت ہے یہ گناہ کر بیٹھتے ہیں اس وجہ سے ان مسائل کا جاننا ضروری اچھا اس کے اندر بعض اوقات یہ ہوتا ہے حق حضانت میں تقلیدوں کا جھگڑا آ جاتا مثلا ماں کہے کہ میں تو ہوں امام خمینی کی تقلید میں لڑکی سات سال تک میرے پاس رہے گی باپ کہہ رہا ہے کہ میں آغاشستانی کی تقلید میں ہوں میں تو دو سال بعد لے جاؤں گا وہ لڑکا ہوئے لڑکی ہے دیکھئے ہو سکتا ہے نہیں یہ والا جھگڑے عام طور پر پیش آ جاتے ہیں تقلید میں اور یہ ان جگہوں کے پور ہوتے ہیں جہاں پر عام طور پر دیندار ہوتے ہیں مسائل شریعت کا کچھ نہ کچھ خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تقلیدوں کی بات لے کر آتے ہیں تو اب اس سلسلے میں کیا ہوگا اب یہ جھگڑا دیکھئے بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جیسے کہ انشورنس کے اندر ہوتا ہے کہ شوہر نے انشورنس کر رہا ہے شوہر کا انتقال ہو گیا نومینی میں بیوی کو رکھا اب یہ خود حاکے میں شرع یعنی مشتہد کا کام ہے کوئی بتائے کہ اس کے بعد یہ جو انشورنس کی رقم مل رہی ہے یہ نومینی کو ملے گی یعنی جس کا نام شوہر نے رکھا تھا یہ پیسہ اس کے پاس جائے گا یہ میراس میں تقسیم ہو گا خود علامہ میں اختلافی مسئلہ ہے علامہ کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ نومینی کے پاس جائے گا کیونکہ اس نے اسی کا نام لکھوایا ہوا تھا ایک گروہ مشتہدین کا یہ کہتا ہے ابھی میں اس کے تفصیلوں کے ناموں میں نہیں جا رہا ہوں اور دوسرا گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میراس میں تقسیم ہو گا انشورنس کے پیسے جو ہیں اب ظاہر ہے کہ یہاں لاکھوں کروڑوں میں بعض اوقات بات چلی جاتی ہے میراس کے مسئلے میں اور اس کے اندر تو کم سے کم لاکھوں کے اندر جاتی ہے انشورنس وغیرہ کے مسئلے میں اب وہ آگیا رشتہ دار کہ میں تو ان کی تقلید میں ہوں کہ جو کہ کہتے ہیں کہ یہ ورسہ کا حق ہے اور بی بی ہی کہے گی کہ میں ان کی تقلید میں ہوں کہ مثلا جو کہتے ہیں کہ نومینی کا حق ہے نہیں سارا انشورنس کا پیسہ میرے پاس آئے گا اب یہاں پر ہو جائے گا جھگڑا اور یہ ہوگا تقلید کا جھگڑا یعنی مقلدین الگ الگ مراجع کی تقلید میں ان کے فتوے بھی الگ ہیں وہ سب اپنا اپنا فتوہ پیش کریں گے تو حق حضانت میں بھی یہ ہوگا اب جب کبھی ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ تقلیدوں کے جھگڑے میں ہمیشہ حاکم شرع کے پاس جانا ہو اور حاکم شرع پھر جو فیصلہ کرے خواہ وہ اس کے اپنے مرجع تقلید کے خلافی کیوں نہ ہو اس فیصلے کو ماننا واجب ہوتا اگر کبھی بھی ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے کہ تقلیدوں میں اس انداز کا کبھی بھی جھگڑا اور ٹکراؤ ہو تو اس کے بعد پھر وہ کیس جائے کہ حاکم شرع کے کورٹ میں یعنی مجتہت کے پاس عدالتی کورٹ کی بات نہیں کر رہا اس کا تو اگر کوئی فیصلہ دے بھی تو شرع ان بیکار ہے تو جو بھی پھر مجتہت فیصلہ دے دے عورت کی حق میں فیصلہ دے دے تو عورت باپ کو ماننا پڑے گا اور اگر شور کے حق میں فیصلہ دیا تو اس کی بیوی کو ماننا پڑے گا بچہ اس کے پاس رہے گا اچھا بہتر علماء نے یہی کہا کہ ان معاملات میں مسالحت بہتر ہوتی بہتر ہے کہ کورٹ کچھری حتی کہ حاکم شرع کی کورٹ کچھری کے اندر منا لے کے جائیں خود ہی طے کر لیں افسوس ہے لیکن ہمارے ہاں ہمارے پاس ایسے خاطر خواہ کوئی ادارے ہیں جو نہ مسالحت کروا دیں کچھ ایسے پاورفل افراد کا گروپ ہو علاقے میں باثر افراد ہوں لوگ ان کے پاس جائیں وہ مجبور کریں باز وقت گھر میں آپس میں کرتے ہیں تو لڑائی جھگڑا ہونے لگتا ہے کوئی تھرڈ پرسنٹ جو پاورفل یا باثر قسم کے مومنین ہوں ان کا کوئی گروپ ہو کوئی ادارہ ہو کہیں پہ تو اپنے کیس کو لے کر جائیں گے یا تو پورٹ کچھریوں کے اندر جائیں گے تو وہاں پھر کرپ سسٹم سے ہمارا واسطہ پڑے گا مثلا وہاں سارے رشوتیں مانگیں گے یہ ہوگا کیس اور خراب ہوگا تو بہتر ہے خود یادو کر لیں مسالحت یا ایسا کوئی ادارہ ادارہ کوئی یہاں پر بننا چاہیے جو کچھ کی حسرتی ہے اور اب تک کی چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں اچھا پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ کیا کسی عورت کا ناشیزہ ہونا یعنی نافرمان ہونا بد اخلاق ہونا جھگڑالو ہونا کیا یہ اس کے حق حضانت کو متاثر کرتے ہیں مثلا باپ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ تو بہت زیادہ جھگڑالو عورت ہے اس لحاظ سے اس کا حق حضانت ختم ہونا چاہیے بد اخلاق بہت ہے نافرمان ہے تو یہ تمام چیزیں حق حضانت کو ختم نہیں کرتی ہیں یہ بات کیاد رکھ لیجئے کہ یہ تمام چیزیں حق حضانت کو ختم نہیں کرتی ہیں اسی طریقے سے کیا ماں کی بیماری کی وجہ سے حق حضانت متاثر ہو سکتا ہے باپ کہے کہ بیمار ہے ہائی بلیٹ پریشر کی مریض ہے یا مثلا اس کو شگر ہوئی بھی ہے تو ماں کی بیماری بھی حق حضانت ختم نہیں کرتی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ البتہ سوائے اس کے کوئی ایسی بیماری ہو جائے جو بچے کو میں منتقل ہو کر دودھ کے ذریعے ہے کسی اور ذریعے سے ایسی لگنے والے مثلا ماں ایڈز کی مریضہ ہے بہت سے ایسی لگنے والے کوئی اور موزی مارج کے اندر وہ مبتلا ہے تب اس بچے کو ماں سے اس وقت دور کیا جائے گا کہ اب بچے کی اپنی زندگی وہ خطرہ لیکن جو اور ہیں شگر ڈائیبیٹیز ملائٹس اور اس طرح کی جو اور بیماریاں ہیں اس سے ماں کا حق حضانت متاثر نہیں ہوتا تو اگر ماں مثلا بیمار بھی ہے لیکن ایسی بیماری نہ ہو اس کی کہ جس سے اس کو بچے کوئی اندر منتقل ہو رہی ہے اچھا اب ولایت جو اس کے بعد ہے اس کا کیونکہ وہ بہت خوشک ہو جائے گا اس وجہ سے آج میں نے نہیں رکھا اس کو اب آجائیے اب تربیت اولاد جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ پہلے دن سے ہی شروع ہو جاتی اور علماء نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ بے تربیت اولاد اصلا یتیم اس کو کہا جاتا ہے یتیم وہ نہیں ہیں کہ جس کا باپ نہیں ہے یا جس کی ماں نہیں ہے یا جس کے دونوں ماں اور باپ نہ ہوں علماء فرماتے ہیں یعنی جو اخلاف علماء اخلاف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اصل یتیم وہ ہے کہ جس بچے کے ماں اور باپ تربیت کی ذمہ داری کو محسوس نہ کر ماں مثلا شاپنگز کے اندر لگی ہوئی ہے ماں مثلا ٹیلرز کی دکانوں کے مثلا چکر کاٹنے کے اندر لگی ہوئی ہے ماں مثلا ہر وقت ٹی وی دیکھ رہی ہے بازاروں کے اندر گھوم رہی ہے باپ جو ہے مثلا ہر وقت اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا رہتا ہے چائے سگریٹ اور اس طرح کی جو بیٹھکے ہیں اس کے اندر اپنے وقت کو لگا رہا ہے خوب بغضائے کر رہا ہے گھر میں مثلا نانا نانی دادا دادی ہیں وہ ٹی وی کا ریموٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس قسم کے گھروں کے اندر جو بچے ہوتے ہیں وہ عام طور پر آوارہ گھومتے پھرتے ہیں بے مقصد زندگی گزارتے ہیں یہ ہیں اصل یتیم یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ اور ماں نہ ہو فقعی ادبار سے ہو سکتا ہے کہ شارعی ادبار سے یتیم ان کو کہا جائے لیکن اخلاقی ادبار سے اصلا یتیم اور بے سہارا یہ بچہ ہو گیا اچھا بچے کی پیدائش کے بعد ماں کو چاہیے کہ وہ اپنا خیال بھی کریں ورزش کپ کرنی ہے ان کو اپنا خیال رکھنا ہے مثلا اکثر عورتیں اس کے بعد موٹی بھدی اور بے ہنگم ہو جاتی ہیں شہروں کی توجہ کم ہونے لگتی ہے جو خود بہت جھگڑوں کا سبب بعد میں بننے لگتی اچھا اس طرح سے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اس کا خیال کریں مثلا جیسے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ وہ پوسٹ نیٹل ڈپریشن اس کے اندر چلی جاتی ہے اور اس کے بہت سے جذبات سرپڑنے لگتے ہیں شہر کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے ساس کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے گھر کے اور افراد کو کاموں کا دباہ اس کے اوپر زیادہ نہ ڈالیں وہ اپنی بیٹی کا بھی سوچیں مثلا ساس کہ وہ اس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو بچے کی ابھی پیدائش ہوئی ہے اتنے سارے گھرے لو کام اس کو پر ڈال دی جائیں تو اس کو کیسا محسوس ہوگا یہی دوسرے کی بیٹی کے مطالق بھی اس کو سوچنا چاہیے اور بیلنس ڈائٹ کا اس کو اپنی خیال رکھے وزن کو اپنی کنٹرول کرے چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ بچے کی تربیت صحت مند ماہ ہی اچھی تربیت کر سکے گی وہ جب خود ہی صحت اس کے خراب ہوئی جا رہی ہے تو بچے کی کس طرح سے اچھی تربیت وہ کر سکے گی واک کرے واک کے لئے باہر آج کل یہاں پر جانے کے امکانات اتنے نہیں ہیں تو وہ تولیہ ٹانگنے کی ایک مشین آتی ہے جی ہاں میرے مراد ٹریڈ میل سے ہے یا جوگنگ مشین سے ہے جس ایک ہفتے تک کوئی بھی اس کو چلاتا ہے اس کے بعد صرف اس پر گیلے تولیہ ٹانگیں جاتے ہیں تو بہرحال یہ جو ہے اگر ہو سکے اس کو واقعے کو چلانا چاہے تو اس کو لے لیں بہرحال یہ کہ اپنی صحت کا اس کو خیال کرنا ہے اور ابتدائی دو سال تک بچے کو دودھ پلاتے ہوئے ماں جو ہے وہ اس کی پرورش کرے گی اور ان تمام امور کا خیال کرے گی جو ہم نے پچھلے نشست میں ارس کیے تھے کہ وہ کس کس طرح سے بچے کو کون کون سے آمال اس دوران میں انجام دے اچھا بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک جگہ پہ آگا عیت اللہ ابراہیم امینی نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ ماں بچوں کو اس طرح سے لپیٹ دیتی ہیں بہت ساری جگہوں پر دیکھا جاتا ہے اس سے وہ ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتا ہے لیکن یہ بات یاد ٹھیک ہے بچے کو کسی حد تک اس کی ضرورت ہوتی کوئی پروٹیکشن کی کوئی چیز اس کے اوپر بھاری چیز کمبال یہ کوئی بھی اس طرح کی چیز جس کے اندر اس کو لپیٹا ہو تو کمفرٹیبل فیل کرتا ہے بنیزبت اس سے بلکل ایک کھلا چھوڑ دیا جائے ایسا نہیں لیکن جو اس طرح سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے جاتے ہیں وہ فرماتے ہیں بلکل دیکھئے بچہ جو ہے اس کو اکثر علماء نے کہا ہے کہ چھوٹ ایک مکمل آدمی کے اس کے احساس ہاتھ ہیں بس اس کا سائز چھوٹا ہو گیا جس سے بود میں لیکن اس کے پورے ایسے ہی مثلا آپ کے ہاتھ پاؤں پورے کسی اس کے اندر اسی طرح سے آپ باندھ دیا جائے آپ کو آپ کبھی کمفرٹیبل محسوس کریں گی اور وہ کہتے ہیں اس موقع پر اس کی سائیکی ڈیولپ ہو رہی بچے کو اگر آپ نے اس طرح سے باندھ کے رکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ابھی سے اس کے اندر جھنجلاہٹ غصہ انگر یہ سب پیدا ہو جائے یہ ابھی سے ہی اس قسم کے جذبات لے کر اس کے ایک مزاج بن جائے تو بہت سے معاشروں کے اندر یہ عورتیں بہت اس انداز سے اس کو الپیٹ کے رکھتے ہیں تو چاہیے کہ بچے کو ذرا کسی حد تک بچے کو البتہ اس کی ضرورت ہوتی جس میں وہ کمفرٹیبل فیل کرتا یعنی تھوڑے بہت ہاتھ واتھ کو اپنے کچھ الا سکے کچھ اپنے پاؤں کو حرکت دے سکے لیکن اس انداز سے ماننا جو اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے البتہ اگر بلکل ڈیلے ڈھالے اس کو ذرا رکھیں کہ وہ کمفرٹیبل اور ریلیکس اگر ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر اور اچھا سمجھا جاتا ہے اچھا اب دیکھیں اگر نہیں ایسا کیا تو اس کی بھی ابھی سے ہی ابتدا ہو جائے گی یعنی وہ جھنجلاہاٹ اور جو چرچڑاپن اور بدمزاج ہی ہو سکتا ہے کہ ساری زندگیں بھی چرچڑا اور بدمزاج آدمی بن کر رہے اس تھوڑے سے عرصے میں بھی اتنی تبدیلیاں اس کے اندر آ سکتی ہیں پھر اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ اب جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جائے گا اس کی غزہ میں بھی اضافہ ہو جائے گا اب صرف ماں کے دودھ پہ نہیں رہے گا بلکہ اضافی غزہ بھی اس کو دینی پڑے گی اچھا ماں کوشش یہ کرے کہ جب بھی بچے کوئی دودھ پلائی کی حد تک جو بیان ہو رہی تھی کہ یہ عملیات یہ عذکار ان کو اس الگ سے جو غزہ کھلائی جا رہی ہے چمچے کے ذریعے اور کی کپ کے ذریعے کسی بھی اور ذریعے اس وقت بھی ان دعاوں کو پھوک کر بچے کو دیں یعنی وہ نہیں کہ اس صرف دودھ پلائی کی حد تک صرف وہ معاملہ ختم ہو گیا اور جو غزہ کھانا شروع کر رہا ہے اس میں اس کی ضرورت نہیں نہیں اس کو بھی ابھی بھی اس کو چاہیے کہ اس طرح سے اس کو جاری رکھیں اور اس کو نہیں سمجھنا چاہیے پھوک کر دینا اس کے بڑے اثرات ہیں باقاعدہ ہم نے مدرسنے ایک فیس بک کے پر ایک کلپ بھی آیت اللہ ناصر مکاریم شیرازی کا لگایا تھا جس میں انہوں نے پھوکنے کے مطالق بات بیان کی تھی کہ دعاوں کو پھوکنے کے جو اثرات ہوتی ہیں تو اچھا جیسے جیسے بچے کی جسمانی ضرورت بڑھتی جائے گی غزہ کی جسم کے اعتبار سے ویسے ویسے بچے کی روحانی غزہ بھی بڑھنا ضروری جس طرح ابتدائن ابتدائن بچہ جو ذرا کم اپنی غزہ لے رہا ہوتا ہے لیکن اس کی رفتہ رفتہ غزہ بڑھ رہی ہوتی تو اسی طرح سے بچے کی روحانی غزہ میں بھی اضافہ ہونا چاہیے دیکھیں جسمانی غزہ اگر بچے کو نہ ملے یعنی روحانی غزہ اس کی بڑھنی چاہیے عام طور پر بچے کو جسمانی اعتبار سے دیکھیں اگر غزہ نہ ملے یا کم ملے تو بچے تو کمزور ہو جائے گا یا مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائے یعنی جو اصلا اس کو غزہ ملنے چاہیے بلکل اسی انداز سے ایک بچہ انہیں میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ ایک ماہ ایک اس طرح سے ایک بچے کو لے کر آئی تھی جو بلکل تقریباً ایسی حالات میں تھا اور پیدائش کے بعد سے لے کر اب تک کہہ رہی تھی اس نے سوائے کوک اور پیپسی کے علاوہ کوئی دودھ کو ہاتھ بھی نہیں لگا اور اس کے اس طرح کا نتیجہ اس کے ساتھ ہو گیا واللہ عالم اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر اس نے کہا دودھ پیا ہی نہیں اس نے اور صرف اور صرف کوک اور پیپسی پیتا ہے خالی اس طرح کیا ہوگا یعنی واقعہ جو غزہ جسمانی ادوار سے ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی بچہ بیماریوں کا شکار ہوا حتی کہ بچہ معذور بھی ہو سکتا ہے اگر پروپر خوراک نہ ملے جسمانی ادوار سے یہ کم ملے خواہ ابتدا میں وہ پیدا صحت مند ہوا لیکن بعد میں کمزور ہو کے بیماریوں کا شکار ہوگا یا معذور ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر روحانی غزہ بچے کو نہ ملی یا نامکمل ملی یا ناقص ملی تو اب بچہ روحانی ادوار سے بھی کمزور رہے گا بیمار رہے گا یا شاید معذور ہو جائے کتنی ہم دیکھتے ہیں ہم کوشش کے باوجود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پا رہے ہیں ہم کتنے درس بھی سن رہے ہیں کتنی اہمیت والی چیزیں بھی سن رہے ہیں قرآنی آیات حدیث مبارکات دینی پورے محول کے اندر ہی کیوں نہ ہو تب بھی یہ خاص حد سے زیادہ آگے نہیں جا پا رہے ہیں کوئی ایک ایسی شروع کے اندر غلطیاں ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے چاہے وہ ماں کی طرف سے ہوئی ہو پورے اور دگر اطراف کی طرف سے ہوئی ہو بہرحال وہ فالٹ آ گیا ہے ابتدائی طور پر کہ وہ روحانی غزہ اس طور پر نہیں ملی تھی کہ اس خاص حد سے آگے نہیں جا پا رہے ہیں تو اب وہ نہیں ملا تو ہو سکتا ہے کہ بچہ روحانی عدوار سے یا کمزور رہ جائے ناقص رہ جائے بلکہ روحانی عدوار سے معذور ہونا بھی ممکن ہے دیکھیں جس طریقے سے حاملہ عورت ہوتی ہے یا بچے کی پیدائش کے بعد بچے کو یا تو ویکسینز پلائی جاتی ہیں ٹی کے بغیرہ لگوائی جاتی ہیں اسی طریقے سے بچے کو روحانی عدوار سے بھی کسی نہ کسی ویکسین اور اس کی ضرورت پیش آتی ہے ان کو علماء کے پاس بھی لے جانا چاہیے کچھ طریقے کار لوگوں سے پوچھنے چاہیے کہ یہ روحانی عدوار سے قوی ہو جائے بچہ اس کے لئے بھی کچھ ہونا چاہیے جس طریقے دیکھیں بچے کو جب جسمانی بیماریاں وغیرہ کچھ لاحق ہوتی ہیں تو کچھ علامتوں سے والدین کو فکر ہوتی ہے کہیں بیمار تو نہیں ہو گیا مثلا ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ مجھے کچھ پیلے رنگ کا نظر آرہا ہے اس کے رنگ پیلا پڑتا جا رہا ہے کہیں اس کو مثلا یرقان وغیرہ کی طرف تو نہیں ہوگا اس کو بھوک کیوں نہیں لگ رہی ہے اس کو نیند کیوں نہیں آرہی ہے فوراں ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں ہر وقت بچہ کیوں روحے چلے جا رہا ہے اس کے لئے رجوع کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس یا مثلا بچہ ہے وہ سست پڑا ہوا ہے بلکل چلیں گے تو پھر بھی سو رہا ہے لیکن عام طور پر بچہ مثلا سست پڑا ہوا ہے اور زیادہ تر جب بچے جو ہے وہ ہر وقت کھیل پود کی اس میں ہوتے ہیں اور کوئی بچہ سست اور ڈل بلکل بیٹھا ہو تو والدین کو فکر ہونے لگتی ہے تو اسی طریقے سے یہ جو بچے ہیں یا بڑے بچے حد تک جوان بھی ہیں ان کی بھی کچھ روحانی تکالیف اور مشکلات ہوتی ہیں جس کا سراغ لگانا ضروری ہوتا ہے اور کچھ علامتوں سے پہچانا جاتا ہے مثلا بچے کو عادت ہوگی چوری کرنے کی اکثر یہ ہوتا ہے کتنے ہمارے پاس کیسز آ رہے ہوتے ہیں والدین پریشان ہے کسی طرح کی ہم نے کوئی کمی نہیں ہونے دی ہے کوئی پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے جے پھرچ کی کوئی کمی نہیں ہے کوئی آسائشوں کی کمی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بچے میں چوری کی عادت ہوگی کیوں اس کو یہ روحانی ایک چیز آ رہی ہے بچے کے اندر کمزور ہی آ رہی ہے بچہ جھوٹ کا عادی بن رہا ہے جھٹلا رہا ہے چیزوں کو موں کے اوپر جھٹلا رہا ہے بلا وجہ جھوٹ بول رہا ہے فکر ہونی چاہیے اس کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے ورنہ یہ روحانی اعتبار سے یہ چیز بڑھتی جائے گی اس کی پڑھائی کیوں خراب ہو رہی ہے یہ مثلا بدتمیز اور بداخلاق جو ہے وہ کیوں ہوا چلا جا رہا ہے یہ مثلا والدین سے چیخ چیخ کر بات کیوں کرتا ہے کسی بھی اقلمان دانشمان کسی بھی نیک صیرت آدمی کے پاس اس والے معاملے کو لے کر جائیں ہم اسے مشورہ کرنا چاہیے علماء کے پاس جانا چاہیے کہ کس طرح سے ہم اس کو اس روحانی مشکل سے بچے کو نکالیں تو دیکھیں جس طریقے سے جسمانی اعتبار سے اگر کوئی کمی رہ جائے تو بچے کے اندر کتنی خرابیاں آ جاتی ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی روحانی زندگی سے بچے کی لا علم رہ جائے لا پروہی رہ جائے یا غلط اقدام والدین اٹھائیں اس سے بچے کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں اس کو بالکل برابر سے اہمیت دینی چاہیے ہمارے ہاں فقط اور فقط جسم کی تربیت کے اوپر وہ فانی جسم جو کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گا اس کی بھی اپنی جگہ ضرورت اور اہمیت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت کی بھی ضرورت ہے تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو دیکھنا چاہیے اچھا اگر آپ چیک اپ کروالیں یا عام طور پر جسمانے بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کے پاس ذرا جلد رجوع کر لیں تو عام طور پر بڑی بڑی بیماریوں کا صدیباب شروع میں ہو جاتا ورنہ کیا ہوتا ہے ایک طویل عرصہ اسی طرح سے اس بیماری کے ساتھ گزر جائے تو کتنے ہی دیکھیں پھر اس کا علاج بھی آسان نہیں ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ معذور ہو جائے یا اس کو بہت بڑا کوئی نقصان ہو جائے جسے کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں گاؤں دیہات وغیرہ کے جو بچے ہیں پیدائشی طور پر بہت سے بچوں کی آنکھوں میں کیٹریکٹ ہوتا ہے موتیا اب گاؤں دیہات میں انہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کچھ بچہ پیدائشی نابینا یہاں تک پوری زندگی گزار کر یہ مر بھی گیا اور نابینا رہا صرف دس منٹ کا ایک آپریشن ہو سکتا تھا لیکن والدین کو اپنی جہالت کی وجہ سے پتا نہیں تھا کہ کیا کرانا چاہیے کس کو دکھانا چاہیے بس تھا کہ پیدائشی نابینا ہے اور پیدائشی نابینا ہے تو بس اس سارے زندگی اس نے ایسی گزار دی کتنا بڑا بچے کے اوپر ظلم ہو گیا تو دیکھیں اسی اعتبار سے بلکل ایسا ہی یہ ہے کہ یہ روحانی بیماری کسی کے اندر پیدا ہو گئی اور والدین تھوڑا سا التفات کریں توجہ کریں کسی سے مشوارہ کریں علماء کے پاس جائیں اس مسئلے کا بچے کا حل نکالیں تو ہو سکتا ہے کسی بڑی روحانی بیماری خرابی اس کو مجرم بننے سے بچا لیں لیکن نہیں ہوگا تو اسی طرح سے بلکل اس طرح سے آپ کو افسوس ہو رہا ہے کہ بچہ پیدائش کے بعد سے لے کر اور بڑا ہونے تک نابی نہ ہو کر دنیا سے گیا بلکل اسی طریقے سے اس کی آخرت جو بچے کی خراب ہو رہے گی والدین نے اس کو پر توجہ نہیں تھی وہ والدین کی اسی طرح سے ذمہ دار سمجھے جائیں انہوں نے کیوں اس کا صدباب نہیں کیا کیوں وہ اپنے بچے کو نہیں بچایا ہے ان تمام چیزوں سے اچھا علماء یہ بھی فرماتے ہیں دیکھیں جس طریقے سے جسمانی جیسے جیسے بچہ بڑھ رہا ہوتا ہے اس کے جسمانی لباس اس کا سائز بڑھڑا ہوتا ہے اس کے عمر کا خیال کا کیا جاتا ہے اس موسم کا خیال کیا جاتا ہے حالات کا خیال کیا جاتا ہے اس کے خوراک کا خیال کیا جاتا ہے اسی طریقے سے جو اس کا لباس روحانی ہے اس کے لیے بھی جو لباس دقوی ہے اس کے لیے بھی اس کے عمر کا خیال کیا جائے گا اس کے حالات کا خیال کیا جائے گا اس کی ذہنی استعداد کا خیال کیا جائے گا بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو روحانی تربیت میں اور علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں ابتدائی بچے کے سال ہیں وہ بچہ والدین کو دیکھ دیکھ کر سیکھتا وہ بلکل جس طریقے سے والدین کر رہے ہوتے ہیں بلکل وہ ایکشن بھی ویسے ہی کرنے چاہتا وہ والدین کا بہت مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے والدین اس کو کبھی ساتھ میں لے کر جاتے ہیں وہ آمال انجام دیں تو وہ بھی سر پر مثلا قرآن رکھ کے آمال کو انجام دینے لگتا ہے بچہ بلکل پورے کاغذ کی طرح سے اس پر جو چاہیں آپ لکھ دیں جب ہی وہ مسئل مشہور ہے العلم فی الصغر کا نقشو علی الحجر یعنی بچے کے بچپن میں جو اس کو علم دے دیا جاتا ہے جو بات سکھا دی جاتی ہے جو تربیت کر دی جاتی ہے جیسے پتھر کے اوپر کوئی نقش ابر آتا ہے پتھر کے اوپر لکیر جس کو کہا جاتا ہے اس طرح سے اس کے اثرات ہوتی ہیں اچھا ان تمام چیزوں کو تو اپنے طور پر دیکھنا ہی ہے ایک چیز اور جو کہ علماء نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھئے بچے کی جو آنکھ ہے وہ ایک کیمرے کا سا کام کرتی ہے والدین اس بات کو خیال کریں کہ بچہ ان کی ایک 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 ایکشن کو اور ایک ایک عمل کو دیکھ رہا جب یہ شکم مادر میں تھا وہ جب اتنے اثرات قبول کر رہا تھا آپ نے کتنے تفصیل اس کی سنی تھی اپنے موقع پر تو اب جب یہ دنیا میں آ چکا ہے یہ سامنے اپنی آنکھوں سے اپنے والدین کو دیکھ رہا ہے اپنے اردت کے محل کو دیکھ رہا ہے یہ زیادہ اثر قبول کر رہا ہے حتیٰ کہ بچے کی تربیت میں ماں اور باپ کی سانسوں کا بھی دخل ہوتا ہے کتنی روایات میں آیا بہت ساری چیزیں عامر مانے ہو جاتا ہے روایات لیکن بیان کر دیتا ہوں کہ مثلا ازدواجی عمور جہاں پر انجام پا رہے ہیں وہاں کسی بچہ اگر کوئی موجود ہو اور ان کی سانس کی آواز بھی اگر وہ سن رہا ہے تو روایتوں کے اندر ہے کہ بچہ بڑا ہو کر زانی بنے گا یعنی اتنا اس کو نقصان پہنچے گا اتنی زیادہ اس کی احتیاط ہے یعنی اتنی اتنی چیزوں سے یہ بچہ متاثر ہو رہا ہے دیکھیں بچے آج کل جب ہی کہا جاتا ہے اتنا کچھ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر پیدا ہو رہے ہیں کہ جناب مرغی بھی دیکھ رہی ہے اپنے بچے کو گئی بھی مثلا فیس بک استعمال کر رہا ہے انڈے میں سے نکلتے تو بچے آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے پیدائشی بچے کیسے کیسے وہ موبائل فون کو ہاتھ میں لے کر کھیلتے اور استعمال کرتے ہیں تو یہ تمام چیزوں کے بہت تیزی کے ساتھ اثر قبول کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے مثلا بچے کے کان میں موسیقی کے آواز جاری بچہ وہیں پر لیٹا ہوا ہے اور ماں باب ٹی وی دیکھ رہے ہیں گانے آ رہے ہیں اس کے پر موسیقی آ رہی ہے بہنگم اور باتیں آ رہی ہیں ساری چیزیں بچے کے اندر جا رہی ہیں اور آپ نے سنائی تھا اس سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ نفاق کا مرز پیدا ہوتا ہے منافقت پیدا ہوتی ہے بچے کا علم اس کے عمل سے مطابقت نہیں رکھے گا علم بڑھتا بھی چلا جائے گا تو عمل اس کا ساتھ نہیں دے گا یہ نفاقی عملی کہلاتا تو موسیقی کی آواز جتنی کانوں کے اندر بچے کے جائے گی اتنا ہی زیادہ یہ متاثر ہوگا نفاق کا بھی جس کے اندر بویا جاتا رہے جب ہی ہم نے کہا تھا کہ اس کے تکیہ میں آپ تلاوت قرآن والا وہ تکیہ اگر ممکن ہو تو وہ لے لیں کمرے میں کسی اور جگہ لگا کے رکھیں موبائل فون کے اندر ایبز ڈال لیں اس طرح کے تمام چیزیں جو ہیں کہ وہ آپ اس کی تربیت میں جو معامل باپ کو چاہیے کہ مثلا گھر کے اندر با آواز بولند آزان دینے کا سلسلہ شروع کرے تاکہ گھر کے اندر یعنی جو بچہ ہے اس کا بھی اخلاق خراب نہ اور دیگر افراد کر اس کے کان میں اب نوہے کی آواز جانی چاہیے اس کے کان میں منقبت کی آواز جانی چاہیے ناتو کی آواز جانی چاہیے آلِ محمد و آلِ محمد علیہ السلام کی مدہ کی آواز جانی چاہیے اور ایک دفعہ میں نے اس سے پہلے بھی اس کے اوپر تنقید کی تھی ہے کہ آج کل مجالی سے محافظیں بچوں گھروں پر چھوڑ کے جانا کسی اور کے سفر کر کے جانے کا رجحان ہو گئے نہیں بچے کو چاہے باپ مسجد ہی کیوں نہ جا رہا ہو ٹھیک ہے بہت آج کل یہ بھی ہونے لگا ہے کہ بچہ کہیں مثلا مسجد کو نجس نہ کر دے یہ نہ کر دے وہ نہ کر دے ٹھیک ہے اس کی احتیاط کر کے اس کو لے کر جائیں کہ ایسا کچھ نہ ہو لیکن باپ مساجد کے اندر بھی ٹھیک ہے وہ ایک کراہیت پانوان آتا ہے نابالک بچے کے حوالے سے وہ نجاس و طہارت والے مسئلے کی لحاظ سے یا وہ شراطی بچوں کے لحاظ سے جو ٹوپی کے اندر ساری سجدگاہ نمازیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں تو اس لحاظ سے ہے لیکن مجالس اور محافظ کے اندر بچوں کو اس انداز سے ساتھ لے جانا چاہیے چاہے وہ تھوڑا سا شرارہ تھی کیوں نہ کر رہا ہو چاہے وہ کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز کیوں نہ کر رہا ہو بہت زیادہ نقصان کوئی وہاں جا کر نہ کرے لیکن یہ کہ بہرحال اس طرح سے ان کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہیے کیونکہ ان کے اثرات ہیں ان تمام چیزوں کے اثرات ہیں یہ نہ سوچیں کہ یہ روئے گا تو تنگ کرے گا نہیں اس کم عمری میں ان تمام فائدوں سے آپ محروم کر دیں گے اگر مجالس کے اندر محافیل کے اندر مساجد کے اندر بچوں کو ساتھ نہ لیں گے کوئی بہت بڑے نقصان اور وہ اس کی بات ہو رہی ہے تو ایک الگ اس کا پہلو اچھا اب آپ دیکھیں بچہ جو ہے نا ابھی اس سے پہلے ذکر ہوا کہ چار پانچ سال کی عمر کے اندر بچے کی شخصیت مکمل ہو چکی ہوتی علماء فرماتے ہیں بچے کو جو بننا تھا وہ چار سے پانچ سال کی عمر میں اس کا خاکہ بن چکا ہوتا ہے اب اس کے بعد بچے کے اندر جو جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا بس اس خاکے میں رنگ بھرا جائے گا بس اتنا کام ہوتا ورنہ چار سے پانچ سال کی عمر میں اس کی نفسیات کے ادبار سے جیسی شخصیت اس کو بننا ہے وہ اس کے اندر بن چکا ہے بچہ جو سیکھ رہا ہے ابھی سے گھر میں والدین کو مثلا نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے تو دیکھیں وہی چیز نماز جماعت کے لئے گیا اس نے دیکھا پیش امام کے پیچھے اس طرح سے تو وہ خود بھی لیٹ کے اور پیچھے اس نے کھلونے اپنے رکھے ہوا ہیں اور جو بھی اس کے ہیں وہ ان کو سجدہ کروا رہا ہے یعنی اس کی خاص ایک تربیت ہوتی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچیاں ہیں نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ بھی اسی طریقے سے کیونکہ اس کی نفسیات کا ایک اثر اس کے اندر آتا جا رہا ہے جیسے میں نہیں کہا کہ بعد میں صرف خاکے کے اندر رنگ بھرا جائے گا ورنہ خاکہ بن چکا ہے یہ سب کچھ سن رہا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے اگر کبھی بھی چیخ و پکار لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو والدین اگر اس کو واقعی اس موقع پر دیکھیں تو بچہ اقدم سے اس کے نننے سے دل کے بار بہت اثرات ہوتی ہیں اس کے مثلا ماں باپ کے بار چیخ رہی اور چلہ رہی اور بہت زیادہ غصے ہو رہی اگرچہ باپ کے پاس بھی ایک ہتیار ہے کہ وہ اس کو مثلا ایک خاص جملہ کہہ کے اس کا غصہ کم کروا سکتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شادی شدہ حضرات کیلئے ایک نسخہ ہے کہ مثلا اس وقت شہور یہ کہہ دے کہ بڑھا پر میں اکثر غصہ آئی جاہے کرتا ہے تو اگلی دفعہ سے خواتین احتیاط کرنے لگتے ہیں کہ پھر غصہ نہیں کرتے ہیں تو بہرحال تو اس لحاظ سے تو بچے کے بار بہت اثرات ہوتے ہیں چیخنے چلانے کے بچہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے کہ جب والدہیں آپس میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں کچھ ہی عرصے پہلے ایک مدرسے کی کسی طالبہ چھوٹی بچی تو اس کا فون میرے پاس آیا سر کچھ بتا دیں خدا کے لیے ماں والد اور والدہ میں بہت زیادہ جھگڑا ہو رہا ہے بہت رو رہی ہے گڑ گڑا رہی ہے بلکل اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کہوں نہیں ہاتھا کہ اس نے فون کیا تو یہ بچوں کے لوگ سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ اب وہ بچے کی نفسیات کو کس طرح سے طبعہ و برباد کر رہے ہیں تو اچھا اسی طریقے سے بچہ مثلا ماں اور باپ کے درمیان میں لیٹا ہوا ہے اب کیا ہے باپ مثلا ماں کی جو ننیال ہیں ان کی جو ہے وہ برائیاں کر رہا ہے ماں جو ہے مثلا دھدیال کی ساس نندوں اور سسرال کی اپنے برائیاں شوہر سے کر رہے ہیں بچہ انہی کے درمیان لیٹا ہوا ہے اس موقع پر یہ سب چیزیں اب کیا ہوگئے یہ بچے پر یہ غیبت بچے کے کان میں جا رہی ہیں علماء فرماتے ہیں اگر کان میں بچے کی اس طرح سے غیبتیں جائیں گی تو یہ بچہ اپنے دل میں رشتہ داروں کا کینہ لے کے بڑھا ہوگا یہ کینہ لے کر بڑھا ہوگا بچے کے کان میں کسی کی بورائی اس انداز سے نہیں کرنی چاہئے کہ ٹھیک ہے یہ تو بچہ ہے اس کو کہاں سمجھ آ رہی ہے یہ تو سو رہا ہے یا مثلا یہ تو سمجھ بھی نہیں ہے اس کے دو سال کا بچہ یہ کہاں نہیں اس کے اوپر میں نے سے پہلے کہا سانس اثر انداز ہو رہی ہے تو آپ گفتو کر رہے ہیں حرام گناہ والی غیبتوں والی وہ کیسے اثر انداز نہیں ہوگی یہ ان رشتہ داروں کا کینہ لے کر یہ پلے اور بڑھے گا آگے جائے اس کے سامنے بلکل بچے کے تمام چیزیں نہیں کرنی چاہئے یہ اس پر اثر انداز ہوتی اور یہ جو کہا جاتا ہے دیکھئے کہ ماں کی گوت جو ہے یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے دیکھیں مدرسے میں کیا سکھایا جاتا برائیاں سکھایا جاتی ہیں وہاں پر کیا وہاں پر حرام سکھایا جاتے ہیں مدرسوں میں یا مثلا آپ سنتی ہیں کہ ماں کی گوت سے قبر تک علم حاصل کرو تو اس کو مدرسے والی چیزیں بچے کو وہاں ماں کی گوت سے ملنی چاہئے اور حمل کے زمانے سے لے کر بات تک یعنی ماں کو صفاتیں نیک جو ماں کے اندر ہیں وہ ماں بچے کے اندر منتقل کرتی اور یہی جو صفات ہیں یہ بچہ جو ہے ماں باپ دونوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کا گرچہ کھیل رہا ہے بہت سے چیزوں میں آپ کو متوجہ نہیں بھی نظر آرہا ہے لیکن تب بھی وہ تمام ان اثرات کو قبول کر رہا ہوتا ہے وہ ماں اور باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس طریقے سے انسان ایک ٹی وی توجہ کے ساتھ دیکھتا ہے اور اس کا اثر قبول کرتا اسی طریقے سے تو علماء فرماتے ہیں کہ دیکھئے اگر حاسد والدین ہیں تو ان کی اولاد کے اندر حسد آئے گا اگر مثلا کنجوس والدین ہیں تو اولاد کے اندر کنجوسی آئے گی بزدل ہیں تو اولاد کے اندر بزدلی آئے گی فاسد و فاجر مثلا ہیں دونوں تو فسق و خجور اولاد کے اندر میں منتقل ہوگا اس کے مقابلے مثلا عبادت گزارے کی صفت آئے گی متقل پریزگاری کی صفت آئے گی البتہ یہ ضرور ہے کہ برا اور اچھا محول دونوں بچے کو متاثر کر دیں یعنی اگر اچھے محول کے اندر بچے کی تربیت ہو رہی تو وہ برا محول کی تربیت ہو رہی ہے تو وہ اس لحاظ سے متاثر کرے گا یا مثلا دوستوں کا بہت اثر ہے لوگ ہم آئندہ گفتگو کے اندر بھی اس کو عرض کریں گے کہ اس کا بہت زیادہ اثر بچے کے اوپر ہوتا ہے اور یہ قانون ٹوٹ جاتا ہے کہ مثلا نیک اولاد کی والدین ہمیشہ نیک ہوگی برے والدین کی اولاد میں بھی وہی چیزیں آئیں گی یہ کب ٹوٹ جاتا ہے جب اس کو اچھا محول مل جائے اگر برے والدین ہے لیکن محول اچھا مل گیا یا بہت اچھے والدین کی اولاد ہے وہ بھی بری نکل گئے کیونکہ محول اور دوستوں کا اثر اس کے اوپر ہوگا اور وہ خراب ہوگا یہ بھی ہوتا ہے جیسے کہ صاحب ابن عباد ہمارے ایک عالم گزرے ہیں جو علم کے ساتھ ساتھ سخاوت کی صفت بہت تھی وہ یہ فرماتی تھے کہ جب بھی میں مدرسے جاتا تھا مجھے ایسی عادت یہ جو سخاوت کی صفت ہے میری ماں نے مجھ میں پیدا کی کہ جب بھی میں مدرسے جاتا تھا پڑھنے کے لیے تو ماں میرے جیب خرچ کے پیسے الگ دیتی تھی اور صدقہ اور غریب کی مدد کے پیسے الگ دیتی تھی تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کے اپنے پاس سے کٹ کے تو بچہ دل میں محسوس کر رہے نہیں الگ سے کہ یہ پیسے تمہارے اس کے ہیں اور یہ پیسے الگ سے صدقہ کے ہیں تو اس سے مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ ہمیں بچپن اسے اس بات کا اندازہ ہو کہ ہمیں اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کی فکر بھی کرنی چاہیے تو بچے کی جو صفاتیں نیک ہیں یہ وراثت میں اس طرح سے جینس میں منتقل جب ہوتی ہیں تو بات کا تربیتی عمل بہت آسان ہو جاتا یعنی اگر وہ یہ تمام چیزیں والدین سے ظہور پذیر ہوتے دیکھتا ہے بچہ تو اسے آئندہ کے لئے اس کے لئے بڑی آسانیاں ہو جاتی اب یہ تربیتی عمل آسان ہو جائے گا ورنہ اس کی طرح سے ہوگا کہ پرندے کی اگر پروں میں گوند لگا دیا جائے تو کس طرح سے اڑے گا گلو اپنے اس کے اندر لگا دیا اڑی نہیں پا رہا ہے تو یہ ایسے ہی بچہ ہوگا جس انداز سے کہ وہ اخلاقی ادبار سے تربیت اس کی بہتر نہیں ہوئی وہ آگے ہی نہیں بڑھ پا رہا ہے مال حرام مثلا باپ لے کر آ رہا ہے اب یہ جرائم پیشہ جو اولاد ہے یہ معاشرے کو باپ دے گا نماز قضاء کرنے والی جو والدین ہیں اب یہ مرز ان کی اولادوں کے اندر بھی آئے گا بہت مشکل ہے کہ ان کی نمازی اولادیں بن سکیں بے پردہ جو ماں ہے اس کی بیٹی مشکلی سے پردے دار ہوگی غریب رشتہ داروں کو نظر انداز کرنے والے ماں باپ کی اولاد زیادہ تر خودغرضی ہوتی کہیں کہیں ہیں قانون ٹوٹتا ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ اچھے اچھا اس کو وہ مل گیا محول اچھا مل گیا دوست اچھے مل گئے تو تبدیل ہو گئے لیکن زیادہ تر ہوتا ایسا ہی لیکن ابھی میں نے کہا کہ بچہ ہر چیز عبزرف کر رہا ہے وہ ماں اور باپ کو آئیڈیالائز کرتا ہے بلکہ یہ ہے کہ بچہ والدین کو رب سمجھتا تو تفصیل سے بیان کریں کہ وعدہ خلافی کبھی بچے سے نہیں کرنی چاہیے سخت منع وجہ اس کی کہ وہ آپ کو رب سمجھتا جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ باپ جو میرا رب ہے جب یہ جھوٹ بول رہا ہے مجھ سے یہ وعدہ خلافی کر رہا ہے تو اس کا اعتماد بڑے ہونے کے بعد رب کائنات سے بھی اٹھ جاتا ہے کہاں آپ کو اللہ کے وعدوں کے اوپر کوئی اعتبار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ اگر یہ کرو گئے تو میں تم کو یہ عجر دوں گا اس کا یہ ثواب ہے یہ فضیلتیں ہیں سب کچھ سنتے ہیں اور کانوں پر ہمارے کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی جو نہیں رنگتی کوئی کچھ نہیں ہوتا کہ بس اتنا سب کچھ سننے کے باوجود بھی عمل کے لیے کوئی رغبت پیدا نہیں ہوتی اس وجہ سے کہ اپنے رب کے اوپر سے اعتماد اٹھا ہوا ہے تو اور جب یہ قرآن کے اندر کتنی جگہوں پر دعاوں کے اندر بھی جملہ بار بار آتا ہے کہ انہوں نے کہا لا تخلف المعاد اللہ کبھی اپنے وعدوں کی خلاف فرضی نہیں کرتا تو یہ بچہ بھی اس کے نننے سے دل کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے اس بات کا کہ اگر اس سے کوئی کبھی کوئی وعدہ خلافی کرے کیونکہ یہ اس کو رب سمجھ رہا ہے ایکسپریکٹ ہی نہیں کرتا ہے اس کی بڑے اچھی مثال دی جاتی کہ مثلا بچہ آپ کے پاس کوئی چیز رکھوا کر جائے اور اس کے بعد پھر آپ اس کو وہ چیز نہ دیں یا تو وہ کیسی عجیب سی نظروں سے آپ کو دیکھتا ہے تو یقین نہیں کر رہا ہوتا کہ اس کے ساتھ اس طرح کا دھوکہ آپ نے کیا یعنی بچے کے اندر فطری طور پر ایک صفت عدالت ہوتی اس کا نفی ہوتے دیکھتا ہے تو اس کو حیرانگی ہوتی وہ آپ کو رب سمجھ رہا ہے اور آپ نے وعدہ خلافی کی اس کو بڑی نفسیاتی طور پر اس کے بہت سارے ایسے عواملیں کہ علماء فرماتے ہیں ہو سکتا ہے بڑے ہونے کے بعد اس کا رب کائنات پر سے بھی اعتماد اور یقین اٹھ جائے جس کے والدین یہ جنہوں نے ابھی وعدہ خلافی کی یہ ذمہ دار ہوں گے اچھا اب بچہ observe کر رہا ہے مثلا ماں دعائیں پڑھ رہی ہیں یہ بظاہر آپ کو بچہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف کھیل رہا ہے یہ اپنے کام میں مگن ہے جی نہیں یہ تمام چیزوں کو absorb کر رہا ہے ہر ہر چیز اور جب یہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہے تو اب اس کے اندر یہ تصویریں نقش ہوتی چلی جا رہی ہیں بچہ وہ ہی کرنے کی کوشش کرے گا جو وہ دیکھتا ہے آپ نے دیکھتے ہیں نا بچے کی سائکی ہوتی کیوں وہ بڑوں کے چپل پہن کر چلنا چاہتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا وہ صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ جیسے بڑے کر رہے ہیں ویسے کرنا چاہتا ان کی عامال کی پیروی کرنا چاہتا ایک بار بھی ہو سکتا ہے لیکن بار بار کیوں آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ مثلا آپ دن میں پانچ مرتبہ کم سے کم نماز پڑھیں مستحب نمازیں جو علک پڑھیں بار بار جب بچہ دیکھے گا ماں کو عبادت کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے اس میں خود بخود وہ چیزیں منتقل ہوتی جائیں گے جب کیوں ہیں دن میں بار بار آزان کیوں دی جاتی ایک دفعہ بس کافی ہونا چاہیے تھا دن میں نہیں ان بار بار چیزوں کے اثرات ہیں تربیتی عمل میں لوگ اکثر بہت جلدی مایوس ہو جاتے بھئی کب تک کہتے رہیں کب کہتے ہی آپ کو رہنا ہے جس طریقہ سے روزانہ آپ کو پانچ وقت آزان کہنی ہے اس میں ایک چیز کے مطالب ہے آپ کا اعتقاد ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ اگر میں ایک سال بھی آزان نہ دوں تو میرا اعتقاد اس پر سے کمزور ہو جائے گا نہیں پھر بھی کہا جاتا ہے کہ دو تاقید بار بار کی جاتی بار بار وہی جملے نمازوں کے اندر پڑھو جو کہ تمہیں ہمیشہ پڑھنے ہیں اس کی کیوں ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں اکثر ہو بھی جو موبائل فون کمپنیز وغیرہ ہیں آپ دیکھتی ہیں کہ بعض اوقات ایک ہیشتہر کو سو سو دو دو سو پانچ پانچ سو دفعہ دیکھ کے بیزار ہو جاتے ہیں اس سے لیکن ان کو پتا ہے کہ اس سے کیا سائیکی ڈیولپ ہوتی ہے بار بار کا دیکھنا سے کیا چیزیں سب چیزیں آپ پر کس انداز سے بڑے ہونے کے باوجود بھی اثر انداز ہو نہیں چہے جائے کر کے بچہ اور کچھ چیزیں اور بھی علماء فرماتے ہیں کہ گھروں میں بچوں کو تربیتی عمور کے لحاظ سے اگر گھر میں کچھ پرندے بھی پال کر رکھیں جیسے کہ پیغمبر کا رشاد گرامی ہے کبوتر رکھنے کے مطالق اس سے بچے کو جنات کے نقصانات سے بجائے جا سکتا اور مثلا یہ بھی فرمایا کہ ان کے پروں کی پھڑ پڑہ ہٹ کبوتروں کی یہ مثلا شہیاتین کو وہاں سے دفع کرتی تو اس طریقے سے اور بھی ہیں جو کہ آپ خود بھی دیکھیں کہ کیا چیز اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے خود بچوں کی اپنا بھی انٹرسٹ اس کے اندر ہوتا اور آپ فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں پھر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ باپ جو ہے وہ گھر میں اسے چاہیے کہ وقت بھی دے وہ زیادہ تر باہر نہ نکلا رہے ہیں جیسے کہ کہا ہے پیغمبر نے کہ مرک کا اپنے اہل و آیال کے ساتھ بیٹھنا اللہ کو اس اعتقاف سے زیادہ محبوب ہے جو میرے اس مسجد نبوی میں بجا لائے یعنی جتنا وقت ہی اپنے بچوں کو دے رہا ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ ہے جتنا آج آپ بچوں کو وقت بچپن میں دے رہے ہیں اتنا ہی یہ بڑے ہونے کے بعد آپ کو وقت دیں گے اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی نہیں ہے اس سے پہلے تو اس کے بعد ان کے پاس بھی وقت نہیں ہوگا آپ کو دینے کے لیے تو اس کا فائدہ بھی اتنا ہے کہ سوچیں مسجد نبوی میں اعتقاف سے بہتر قرار دیا کہ مرد کا اپنے اہل و آیال کے ساتھ بیٹھنا آ کر تو یہ تربیتی عام امور کے اندر یہ ضرور ہے کہ باپ یہ نہیں کہ بس گھر میں ٹھیک ہے بچے ہیں اس کے بعد اپنے اس میں نکل گیا دوستوں یاروں کے اندر وہ اپنے وقت وہاں لگا رہے ہیں اچھا اسی طریقے سے ماں بھی شروع سے دیکھیں بچہ جو ہے ماں کو باہجاب دیکھیں اچھا گھر میں تو ظاہر ہے کہ وہ ہر وقت ہجاب نہیں پہنے رہے گی لیکن یہ کہ اسے اکثر وقت میں نہیں جا رہی ہے تو اس کو باہجاب ماں کو نظر آنا چاہیے کیونکہ اگر وہ بچی اگر ہے تو بعد میں خود بھی وہ باہجاب بن اور بچپن ہی سے اس انداز سے اس کی تربیت ہوتی جائے کیونکہ دیکھ دیکھ کر اس نے سیکھنا دیکھئے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دو گھرانوں کا موازنہ کریں تو ان میں بچوں میں کتنا فرق آ جاتا ہے ان بچیوں کے اعتبار سے جو ظاہر ہے کہ فسق و فجور کے محول میں بڑے ہوئے ہیں جو وہی چیز سیکھ رہے ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں تو ویسے ہی ان کے اندر بھی کیونکہ وہ صرف دیکھ کر سیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ وہی چیز دیکھ کر ایک طرح کی بچی کچھ اور چیز سیکھ رہی ہے اور گھر میں پاکو پاکیزہ والدین کو دیکھ کر ان کی صیرت اور کردار کو دیکھ کر ان کے اندر نیک اثرات جہاں وہ الگ طریقے سے آ رہے ہیں اچھا اسی طریقے سے بچہ ہے وہ دیکھ رہا ہے روزانہ مثلا اپنے باپ کو داڑی مونٹتے ہوئے تو وہ بھی ویسے کرنے کی کوشش کرتا ہوا نظر آتا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے مثلا اگر بچہ بھی جو ماں صرف دعائیں پڑھ رہی ہیں نماز پڑھ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ یہی بچہ پڑھا ہو کر یعنی اس کی سائیکی کے اندر یہ چیز آئے گی کہ اس کو بھی نماز پڑھنا یا بھی نمازی بنے گا اور دیکھیں نیک لوگوں کے بھی جو اثراتیں وہ بھی بہت ہوتے ہیں ان کے پاس بچوں کو زیادہ تر لے جانا چاہیے نیک لوگوں کے پاس لوگ آیت اللہ بہجت کے پاس اپنے بچوں کو لے کر ابھی بھی جو مختلف علمان ان کے پاس لوگ لے کر جاتے ہیں اس انداز سے کوئی دعا پڑھوانے کے لیے بہرحال ان کے پاس جانا ایک پسکو فوجور کے حامل آدمی کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی کہ وہ متاثر برائی کے اعتبار سے کر سکتا ہے تو نیک لوگوں کے لیے کتنی اس کے اندر صلاحیت ہوگی نیکی تو اس سے بھی زیادہ پاورفل ہیں برائی کے اندر تو اس جاستے کوئی اتنا اثر نہیں ہوتا ہے لوگ آیت اللہ گل پائی گانی کے پاس اپنے رشتدار بچے جو ہیں وہ ان کے پاس آتے تھے آیت اللہ سید محمد رضا گل پائی گانی چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھیں گے کہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ بے پردگی اور اس کا کوئی سنداز سے انصر نہیں ہوتا تو یہ ان تمام چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں کسی طریقہ سے امام خمینی تو علماء کے پاس لے کے جائیں اچھا دیکھیں بچوں کو سازگار محول فراہم کرنا بہت ضروری ہے دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بہت کم گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کے لیے مثلا دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے بات کروں بچوں کے لیے مثلا الگ سے کوئی چھوٹی میز ان کے لیے ہو جہاں صرف اس کی چیزیں ہوں یہ نہیں کہ وہ سارا گھر اس میں اس کو استعمال کر رہا ہے نہیں بچے کا پورا مکمل حق ہو اس کے قد سائز اور اس کے مطابق اب ضروری نہیں کہ ہر چیز اتنی فینسی ہو ہر شخص اپنے مالی استطاعت کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق اقدام کر سکتا ہے کرسی بھی اس کے مطابق ہو بچے کے اندر یہ بہت بڑی فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ چیز میری ہے صرف یہ نہ ہو کہ ہر شخص اس کو استعمال کر رہا ہوں نہیں اس کے قد کے مطابق حتیٰ کہ جو بک شیلف ہوتی ہیں وہ بھی اس کے مطابق حتیٰ کہ جہاں وہ کتابوں کو رکھ سکے بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں بچوں کے ادبار سے بہت نیچے لو اس کے اوپر وہاں پر کتابیں ہوتی ہیں کہ بچہ خود جائے وہ جا کر کتابیں نکل سکے لیکن ہمارے عام طور پر بھی تو نہیں ہوچے شیلف کہ خود سیڈی لگا کر وہ بتارنی پڑتی ہیں چیزیں وہاں سے تو جہاں وہ خود بیٹھ کر کام کر سکے بچہ بہت پراؤڈ اور ویسا فیل کرتا ہے یہ صرف میری چیز ہے یہ میری میز ہے یہ صرف جتنے چیزیں رکھیویں صرف میری ہیں اس کو دل چاہتا ہے وہاں بیٹھے اور اپنا کام کریں ورنہ بیٹھ پر بیٹھ کر یا کسی بھی جگہ زمین پر بیٹھ کر اور قالین پر بیٹھ کر وہ اپنا ہومورک کر رہا ہے اور کام کر رہا ہے تو اس لحاظ سے یہ اتنا زیادہ افیکٹیو نہیں ہوگا یا اس کے دینی اعتبار سے بھی اس کے قط کے برابر مطابق مثلا جا نماز آپ چھوٹی سی جا نماز لے کر رہے ہیں اس کو شوق بیدار کرنے کے لئے اور بچے کا ایک رغبت ہوتی ہے کہ چلو بھئی اپنی جا نماز لے کر رہا وہ اپنی لے کر آئے گا آپ اپنے بڑے سائز کی جا نماز لے کر رکھیں گی سب بچے کی تربیتی امور کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں جس کے اوپر پیسہ خرچ کرنا چاہیے پھر یہ بچے کے اندر خود بخود آگے بڑھنے کی صلاحیت آگے آگے چلتی چلی جاتی تو اور ایک بات اور بھی ہے لوگ بہت آج کل شکایت کرتے ہیں کہ مثلا بچے جو ہے وہ صحیح طور پر پڑھ نہیں با رہے ہیں اور یہ سب کچھ تو دیکھیں ایک چیز اور علماء کہتے ہیں کہ بچے کو کبھی بھی کوئی سٹیشنری کی کوئی چیز دلوانے میں بخول نہیں کرنا چاہیے آپ اور تمام چیزوں میں پیسہ بچانے کی فکر کریں ان چیزوں میں پیسہ نہ بچائیں جتنا بھی ہو سکے بچے کو گاہے بگاہے ان سٹیشنری کی دکان پر جائیں بچہ پین لے کر آئے مارکرز لے کر آئے کلرنگ بکس لے کر آئے اور چیزیں لے کر آئے جتنا بھی اس کے اندر ہو سکے اس سے کیا ہوگا کہ بچہ جب لے کر آئے گا تو اس استعمال بھی کرے گا استعمال کرے گا تو اس کا خود بخود ان کتاب اور کاپیز اور ان چیزوں کے اندر اس کی رغبت ہوتی چلی جائے گا حتی کہ چھوٹی چھوٹی معصومانہ جو سٹوری بکس ہوتی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے خود جب ہمارا بچپن تھا تو ہم لوگ جس طرح سے مثلا اُز زمانے میں اردو میں نونحال وغیرہ آیا کرتا تھا وہ ہم بہت شوق سکت مہینے بار بار دکان پر جا کے پتا کرتے تھے نونحال آیا یا نہیں آیا تعلیم و تربیت اب بھی آتے ہیں سب چیزیں لیکن بچہ آپ تو اس میں جاتے نہیں دیکھتا میں ان کو کہ وہ اس طرح کی کوئی چیزیں اس کو استعمال کرتے ہوں تو معصومانہ بچپن ایک جسے کہا جائے ان کی ایج کے مداعودی کہ ہر معلومات کے خاص وقت ہوتا ہے یہ ٹی وی یہ جو کیبل ہے اور یہ جو سیل فونس ہیں اور یہ آئی پیڈس ہیں اور یہ سمارٹ فون جتنے اب آگئیں انہیں بچوں کا بچپن قتل کر دیا ہلاک کر دیا ہے ان کا بچپن ان کی ساری معصومیت کو داغدار بنا دیا بچوں کو ایسے مناظر دکھا کر وہ یہ تمام چیز ہے تو اس سے کیا ہوگا ان کی معصومیت متاثر ہو گئی داغدار ہو گئی اب کیا ان کا روحانی طور پر ان کی تربیت آپ کر سکیں گے اسی طریقے سے روتے رہیں گے لوگ اور والدیں کہ کیا ہو رہا ان کے ساتھ تو اسی طرح کتنے ایسے ہیں ابھی بھی تاہرہ اتنا اچھا رسالہ آتا ہے معصوم آتا ہے اور اور بھی ہیں یہ تو دیکھیں گنے چونے ایک دو ہیں اس کے علاوہ تو مجھے پتا بھی نہیں کوئی یعنی شیعت کے اندر بچوں کے لحاظ سے کوئی کامی دیکھا جائے تو کچھ ایک آت کے علاوہ جو ہے وہ نہیں ہوا کتنے ورائٹی ہونے چاہیے اب جائیں مارکیٹ کے اندر بچوں کے رسالے چیزیں اور وہ سب چیزیں جا کر دیکھیں کتنی ورائٹی آپ کو نظر آئے گی لیکن کیا کہ دین کے اعتبار سے ان کے پاس کوئی ورائٹی نہیں اور ہیں بھی تو ان کے وسائل محدود ہیں وہ بلیک ان وائٹ چیزیں نکالنا ہے کچھ ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگ نہ کوئی اس لحاظ سے تو نہ کوئی ڈونیشن دینے کے لیے کوئی آگے آتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے تو نتیجہ یہ کہ وہ پھیکی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بچوں کو ایسی انٹریسٹ نہیں ہوتا ہے تو بچوں کو دیکھیں کتابوں کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو باقاعدہ کتابوں کی دکانوں پر لے کر جائیں اور گاہے بگاہے لے کر جائیں کم سے کہوں ایک مہینے میں ایک گفہ ضرور لے کر جائیں جہاں اپنی پسند کی کتابیں وہ خرید ہیں مثلا کسی جگہ بک فیئرز لگی ہیں اور بک فیئرز میں بچوں کو لے کر جائیں اتنا زیادہ ایران کے اندر دیکھیں کیوں ہر شخص وہاں پہ کتاب عام طور پر جو بھی ذرہ بھی دیندار اور افراد ہیں اور ائرپورٹس وغیرہ بھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں جیسے جہاں لوگ جاتے ہیں بچوں کا سیکشن آلگ ہے کتنے کاروان وہاں پہ سہن میں کھڑے ہوتے ہیں اور گھنٹوں وہاں پر موجود ہوتے ہیں ایک دفعہ بھی میں نے ایک آدمی کو بھی کبھی اس کے اندر جاتے نہیں دیکھا بس ظاہر ہے جو علماء وغیرہ کاروان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ علم دوست ہوتے ہیں وہ اندر جاتے ہیں جو بھی کتاب خرید رہی ہوتی ہے ورنہ بچوں کی حوالے سے سیکشن کم سے کم دیکھنے تو اندر چلے جاؤ چلیں آپ کو فارسی نہیں آتی کتابیں فارسی میں رکھی ہوئی ہیں لیکن دیکھنے کے حد تک ایک شوق ہوتا ہے کہ چلیں وزٹو کر کے ہیں کہ اندر کیا کیا چیزیں بچوں کے ادبار سے ڈی وی ڈیز ہیں اور کیسے کہانیاں پتہ نہیں کیا کہ کچھ اس کے اندر خود حرام ہے محصوب ہے وہ ان کے اپنے سہن کے اندر کی بات بتا رہا ہوں لیکن کوئی شخص مہا پر نہیں کیونکہ اس کا کوئی شوقی ڈیولپ نہیں ہوا ہے کتنے در سے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے جو والد ہیں مثلا وہ تربیت یافتہ نہیں ہیں ماں تربیت یافتہ نہیں ہیں اکثر ماں آگا شکایت کرتی ہیں شوہر جو ہے وہ بہت پریشان کرتا ہے اور بد اخلاف بہت زیادہ ہے اچھا ان کو کیا مشورہ ہم دیں گے ظاہرے کہیں گے بھئی کسی عالم کو پاس لے جاؤں کہیں کبھی کسی عالم کو آس جانے کو تیاری نہیں ہوں گے اچھا کوئی یہ کتاب ان کو پڑھوا دیجئے کتاب ساری زندگی کبھی انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھئی ہے کوئی اچھا یہ ڈی ویڈی لے جا کر سنوا دیں یہ کچھ کر دیں نہیں ڈی ویڈی سننے کی تو بالکل ان کو بھئی کوئی تو کوئی فورم ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے اس چس کو قائل کیا جائے البتہ ایک فورم تھا جو کہ وہ بھی اب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے مجالی سے عزا کا فورم کیا کریں کس کے نہ وہ انوانات رہیں وہاں تو میں اکثر ایک جملہ بار بار کہتا ہوں میرے اپنے دوست بھی ہستے ہیں کہ صدرت المنتحہ کسی اونچائی لمبائی اور گہرائی اس کے اندر بیان کی جاتی ہے یعنی وہ تمام باتیں جس سے عام لوگوں کو کوئی لینا دینا ہے نہیں نہ ان کی نفسی وہ ٹھیک ہوتے ہیں نہ ان کا اخلاق صحیح ہوتا ہے نہ ان کی دینی معلومات میں اس لحاظ سے اضافہ ہوتا ہے جو ان کا آخرت میں کام آئے تو اس ٹیسٹ سے مطالق نہ وہ کتابوں سے عاشنا نہیں ہیں لوگ کیونکہ دیکھیں کتابیں جو ہیں اکیلے میں بھی عمر بل معروف کرتی ہیں سامنے کہنے والے کی بات سے تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایک ریزیسٹنس پیدا ہو جاتی لیکن جو کتاب ہے فقط ہو سکتا ہے ایک لائن پڑھ کر کوئی چینج ہو جائے اس کا کوئی چپٹر پڑھ کر کوئی چینج ہو جائے ایک جیسے کہا جاتا ہے ایک جملہ کسی عالم کا سن کر لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں ایک تقریر سن کر تبدیل ہو جاتے ہیں ہمارے استاد محترم مولانا صادق غصن صاحب قبلہ خدا ان کی عمر کو طولانی فرمائے اور سلامتی عطا فرمائے یعنی اپنے تقریروں سے لوگوں کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں تو بچوں کو شروع سے اس کا عادی بنانا چاہیے وہ کتابیں سننے کے عادی ہوں وہ علامہ کے پاس جانے کے عادی بنے وہ جو ہے ان سے رجوع کرنے کے عادی بنے وہ ان کی تقاریر سننے کے عادی بنے کہیں پہ بھی ایک کتاب کا ایک جملہ ایک تقریر کا ایک جملہ کوئی ان کو ایسا کلک کر جائے گا کبھی نہ کبھی کہ بگڑے سے بگڑا آدمی بھی جو ہے وہ بدل جاتا ہے لیکن اگر کوئی ان چیزوں کا عادی ہی نہ ہو تو پھر کس طرح سے اس کو راہ راست پر لے کر آئیں گے اب خود سوچی کہ سارے ہاتھ پاؤں اپنے کٹوا دیے جائیں تو کتابیں ہیں اسٹیشنری ہیں اس میں لوگ پیسہ بچانے کی فکر کرتے ایک پینسل دلوا کر لے کے آئیں گے ایک پین اس کو دلوا دیا نہیں اس کو تھوڑا سا پیسہ اس کے لیے رکھیں جہاں اتنے فضولیات کے لیے اور شاپنگ کے لیے پیسے رکھے جاتے ہیں اس کے لیے بھی رکھیں کہا جاتا ہے کہ سیو منی ان سپوائل دا چائل پیسہ تو آپ نے بچا لی لیکن بچہ آپ نے خراب کر دی اس کے اوپر آپ پیسے نہیں لگا رہے ہیں جیسے وہی ڈاکٹر جب مریضوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ جناب وہی کہ آپ آلیو آئل کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں وہی کہتا ہے کہ مہنگا بہت ہوتا ہے تو وہی کہتے ہیں سب اس کا مطلب بائی پاس آپ آپ پیسے جمع کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے گھٹیا اور سستی دوا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہی تو بہت مہنگی دوا لگ دی پچاس روپے روز کی دوا کہاں سے میں استعمال کروں گھٹیا دوا ہیں کوئی سستی قسیم کی دوا ہیں جو مرض پالے گا جب وہ واقعی خرابی کی طرف جائے گا تو دوا سے دس گونہ زیادہ خرچہ والا اس کو بعد میں کرنا پڑے گا اور شفا پھر بھی نہیں ملے گی یہ جو بچہ ابھی خراب ہونے جا رہا ہے بعد میں تو بعد میں آپ کتنے ہی پیسے کیوں نہ خرچ کرنا چاہیں اس کے بعد پھر یہ بچہ ٹھیک نہیں ہو سکے گا اگر آپ نے وہ وقت نکال دیا پریونشن از بیٹر دن دے کیور کہ پرہیز علاج سے بہتر ہوتا ہے ابھی سے ہی آپ اس کو اس طرح سے کر دیں تھوڑا سا پیسہ اس کے اوپر خرچ کر دیں انشاءاللہ اگلی جوان نشست آئی گی جس کے اندر استاد کے حوالے سے گفتگو گئی تو وہاں پر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ پس پانچ سو روپے پہ جو کسی شخص کو رکھ لیں جو پورے مہینے پانچ سو روپے میں آ کر پڑھائے تو ظاہر ہے پھر جو کالٹی آپ کے پاس ہوگی وہ آپ خود دماغ میں سوچ سکتی ہیں تو اس میں آپ پیسے لاک بچاتے رہیں اپنے اور باقی چیزوں کے اندر جو خوب پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ خرابی نکلے گا تو اب کیا ہے کہ کوشش کریں کہ بچے کو جتنا آپ دینی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے فیسیلیٹیٹ کر سکیں اس کی معاونت کریں آپ مثلا سردیاں ہوں بچے کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے اور وضو کر کے اس کو مثلا نماز پڑھانی ہے ابھی میں ایک دو سال کے بچے کی بات نہیں کر رہا ہوں جیسے جیسے بچہ بڑھا ہوتا جا رہا ہے اب آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اس کو اب نماز کے لیے بھی اب اٹھانا چاہیے تو کیا ہے اس کو اب کیا ہے تھنڈے پانی سے نہیں اب اس کے لیے پہلے سے آپ گرم اب کیا ہے فیسیلیٹیٹ کریں گرم پانی کا انتظام کریں ہر شخص کیونکہ زہر ہے ہر جگہ تقریر جاتی ہے ہر شخص کے گھر میں ضرور نہیں نہیں کہ گیزر ہو تو والدین پہلے سے مثلا چولے پر پانی گرم کر کے اس حد تک نیم گرم پانی کر دیں کہ اس کے لیے غضو کرنے میں آسانی ہو جائے ورنہ ٹھنڈے پانی کا سوچتے ہی جو ہے اس کو سارے یعنی بلکہ اس کو نفرت ہونے لگے گی غضو سے اور نماز سے اگر آپ نے اس انداز سے اس کی کمک نہیں کی بچے گی گرم پانی مہیا کریں اگر سردیاں ہیں سردی سے نکلنا بستر سے مشکل ہوتا ہے تو گمرے میں ہیٹر کا آیا کوئی بھی اس طرح سے گرمی کا کوئی انتظام کریں بچوں کے لیے بھی ضرورتی کی تربیتی اموریں سارے اس کے لیے اپنی ایک ذاتی الان کلوک جو بچوں کے لحاظ سے جیسے بچہ خود اٹھنے کا عادی بنیں ورنہ یہ بات یاد رکھ لیجی کہ وہ بڑھا ہو جائے گا لیکن ہمیشہ مہتاج رہے گا کہ نماز کے لیے اسے کوئی دوسرا آ کر اٹھائے بچپن سے اس کی عادت ڈالیں گا الان کلوک پر خود کس طریقے سے نمازوں کے لیے اٹھنا کبھی کبار اس کے نہیں آگ کھلے تو آپ اس کو جا کر اٹھا دیں لیکن اس کا عادی اس کو خود بننا چاہیے وہ ہینڈی کیپ معذور بلکل نہ ہو کر رہ جائے آپ لوگوں پر ڈیپینڈنٹ ہو کے کہ آپ ہی کو ہمیشہ نماز کے لیے اٹھانا تو ورنہ ساری زندگی اس انداز سے مہتاجی رہے گی اس کی اور اکثر و بیشتر نمازیں قضاء کریں وہ اس وجہ سے کہ آپ نے تربیتی امور میں اس کا خیال نہیں کیا تھا اچھا اسی اعتبار سے لڑکیوں کے پردے کے لحاظ سے ان کا گھر میں لباس کیسا ہونا چاہیے یہ ماں کو دیکھنا چاہیے یہ ان کی نفسیات پر آج کال اس انداز سے خراب لباس وغیرہ بھی آنے لگے ہیں جس انداز سے کہ گھروں میں باپ بھی ہوتے ہیں بھائی بھی ہوتے ہیں اور نامناسب قسم کا کوئی لباس ہجاب کے لحاظ سے لڑکیاں آج کال جو ہیں وہ پہننے لگی ہیں کہ آپ یقین کیجئے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو بتا بھی نہیں سکتے کتنی تعداد میں لڑکیاں بہنیں اور وہ جو ہیں مدرسے پہ خطوط بھیجتی ہیں ایمیل کرتی ہیں کہ خود ہمیں اپنے بھائیوں سے خطرہ ہو گئے یعنی اس انداز سے خراب ہو یہ جو ڈش اینٹینا ٹی وی اور کیبل اور اس نے خراب کر دیا ہے کہ بہنیں اپنے بھائیوں سے جو ہے عزتوں کے اعتبار سے خطرہ محسوس کرنے لگیں تو یہ سب چیزیں دیکھی کیا ہیں یہ اب مومنین کے گھروں میں عام طور پر اس متعلق کوئی بات ہوتی نہیں ہے اور مجالس اور ان تمام چیزوں کے اندر بھی اس متعلق کوئی بات نہیں ہوتی ہے نہ ان موضوعات کے اوپر کوئی اسی جگہ کوئی بولا جاتا ہے تربیت نہ کوئی سیمینار اس موضوع پر ہوتا ہے تربیتی امور کے حوالے سے نہ کوئی ورکشاپ ہوتا ہے نہ کوئی مباحثہ ہوتا ہے نہ کوئی مقالمہ ہوتا ہے نہ ٹی وی پہ ہی آپ کوئی ایسا کوئی پروگرام آپ نے نہیں کبھی دیکھا ہوگا جو سے انداز سے ان چیزوں کو ایڈرس کبھی کرتا ہو گھروں میں بھی لایانی باتیں ہو رہی ہیں فضول باتیں ہو رہی ہیں فضول رشتہ داروں کو ملنا ملانا ہے اور دین آخرت خدا رسول امام کے مطالب تو آپ کوئی شاز و نادری رشتہ داروں میں بھی جب بیٹھتے ہیں تو کوئی بات کبھی نہیں دیکھتے ہوں گے یعنی ایسی گفتگو کہ جس میں گفت کم ہوتی یعنی اس قسم کی واقعیتاً گفتگو جو ہے آج کل ہونے لگی تو کوشش کرنی چاہیے کہ والدین جو ہے وہ اس بات کو سمجھیں اور ایک اور بھی بات یہ ہے کہ دیکھئے جو بچہ جو ہے اپنی ماں سے جو ہے اس لحاظ سے بہت محبت کر رہا ہوتا یہ بہت زیادہ اٹائیڈ ہے اپنی ماں سے یہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر بہت پرسکون محسوس کرتا ہے ایک بات اور خاص طور پر تربیتی امور کے سلسلے میں وہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بچوں سے جیسے جیسے بچے بڑے بھی ہوتے جائیں والدین ان سے اپنے فیزیکل کانٹیکٹ کو انہیں گلے لگانا ان کے ہاتھ پکڑنا ان کو پیار کا اظہار کرنا ان سے ایسے جملے بولنا جو شاہستہ ہوں اور پیار و محبت کے اظہار کے لیے ہوں اپنے بچے سے اور ان کو جسے دوار سے گلے لگانا یہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے والدین آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس سے پیچھے کرتے چاہے جاتے ہیں کہ نہیں اب یہ بڑا ہو گیا ابھی کہاں اس باتوں کی ضرورت نہیں رہی اب یہ خود مجھ سے خود ایک دفعہ اللہم عقیل الغربی صاحب آئے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ ہم بھائی جب سارے جمع ہوتے ہیں ایک جگہ تو ہم اپنی ماں کے پاس جس طریقے سے کہ ماں اپنے پروں کے اندر جس طرح بچوں کو نہیں لے لی جس طرح ہم سارے بھائی جا کر بستر پہ جا کر ان سے لپٹ جاتے ہیں تو اس انداز سے اتنی محبت کا اپنی ماں کے ساتھ اظہار کرنا ماں کا ان کے ساتھ اظہار کرنا تو ایک خود سوچے کہ کتنی اچھی گھرے لو فضاء ہر لحاظ سے اس کے اندر کوئی نافرمانی پھر دیکھنے میں نہیں آئے گی یعنی جسمانی عیدبار سے اس کا اظہار ہونا چاہیے محبت کا جو کہ عام طور پر اس کے خلاف ہم کو دیکھنے میں آتا ہے تو بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے شاز و نادری ماں انہیں کبھی پھر ہاتھ لگاتی ہو انہیں پیار کرتی ہو بچے ماں کو کوئی بوسا دیتے ہو کچھ کبھی ہمیں دیکھنے میں عام طور پر نہیں آتا ہے تو اچھا اب کیا ہوتا ہے اس سے بچہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے باپ اسے پیار کرنا بند کر دیتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت صرف اس پر لان تان ہوتا ہے صرف اس پر اعتراض ہوتا ہے صرف اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے صرف اسے کوسنے دیے جا رہے ہوتے ہیں ہر ایک سے اس کی شکایتیں کی جا رہی ہوتی ہیں بچہ آہستہ آہستہ والدین سے دور ہونے لگتا کیا ہوتا ہے باہر کی دلچسپیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں باہر کے دوست بڑھتے چلی جاتے ہیں جو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوگ نہیں کرتے ہیں یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غمگسار ہوتا وہ غمگساروں کی تلاش میں باہر نکل جاتا اور مل جاتے ہیں اس کو اچھا لڑکیاں کیا ہوتی ہیں کہ ماں نے اس سے پیاروں محبت کرنا بند کر دیا باپ نے پیاروں محبت کرنا بند کر دیا اب کیا ہے وہ اس کی کان بھی ترز گئے پیاروں محبت کی بات سننے کو اور اس لحاظ سے جب بھی کوئی اس قسم کی جالی محبت بھری بات کہے گا یہ فوراں اس کی طرف کھشتی چلی جائی والدین سے پہلے سے ہی دور ہو گئی ہے اب وہ مخالفت کریں گے تو یہ بغاوت پر اتر آئے گی اور اس کے بعد پھر ایک پور ایک سیریز چل پڑے گی کہ جو کہ تباہی کے پر منتج ہو تو تربیتی امور میں کیا ہے کہ والدین نے صحیح موقع پر اپنی اس محبت کے طاقتور فیکٹر کا صحیح موقع پر استعمال نہیں کیا اور استعمال کرنا چھوڑ دیا جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا گیا یہ بہت بڑا نقصان ہے جو کہ دیکھنے میں آتا ہے ابھی انشاءاللہ جو ہماری اگلی گفتگو ہوگی بچہ باہستہ بڑا ہو رہا ہے اب یہ اسکول بھی جانا شروع کرے گا اور مدر سے جانا شروع کرے گا استاد سے پڑھنا شروع کرے گا اس کے اندر نفسیاتی تبدیلی آئیں گی یہ کھیل کون سے کھیلے گا یہ تمام انشاءاللہ جو ہماری آئندہ کی جو نشست ہوگی اس کے تمام کے انوانات یہ بنیں گے تو آج کے حد تک ہم گفتگویاں پر رکھتے ہیں وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تَوْيَهِنَتْ تَوْحِرِ ضرور بے موسیقی